موسیقی 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 دین واندھو جگت پتے گوپی شاہ گوپی کا گانتا سری رادھا کانتا نماز کتے تب کانچا نگاورانگی رادھے پرند آبانے سوری بھرسا بھائی نسو تے دیگی پرنم آمی حریفر بھٹیا بھی نپر آدھا لکسے اکتا سکا مادی ترنگمتھے کریپا مائتوام سرنم پرپرنا بھرند نمستے چرنار بندم اے سری سناتنا پربکرنام بھراسے اے دوپ درگت جنے ریا بھلوکے اے بھٹا جگم سمتیر رگنانت دہسو سری جیوام کروکمان دمتیر دیانگ بھراک تمادی دیوام کلنان دانم تماال برنم سردابتارم اپارسانسار سمدرسیتھم رجامی بھاگvatام سوروپم جن پربجانتمن پیتما پیتکرٹم بھای پایا نبیرہتا تر آجبھا تکریتی تنمیتا تر بھو بھنیدھم ستم سرم بھو تہردیم ویدیوام کروکمان تکریتی تنمیتا نیوام کروکمان نمیتا نرین خریب تکریتی تنمیتا ویدیوام کروکمان اللہ ہوا رہاں گوڑا اللہ ہراں رہاں گا ہراں 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 رہاں رہاں ہراں 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 جور کرکے سم کس مولا بلہا ہراں نمی بھی 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 نمی بی رکھ سوارہ سنگی سڈانڈیو سوامی مہاراہ جی کے چرنکمال میں انانت کٹی ساشتاں گتنبت پرنام کرتاں تت پسیات مری سکھیا گروپاد بدما نتلللہ بھرمشنا بھشنو پاد عشتو تر ستیسری سری سری مادو بھٹیو دانت سریلا نارائن رسوامی مہاراجی کے چرنو سرج میں سردھا پسپانجلی ارپن کرتاں اوپستیت بھائشنو بھائشنوی ماتا پیتائی بھائیویں سبھی پر یتھا جند پرنام کرتاں گتنگلے ہم لوگ سربڑ کر رہے تھے سری پریفت مہاراجی نے کلی کو چار جگہ پر ستھان پی آئے پریفت مہاراجی نے دیکھا کلی جیب میں سارے اپگون لے لیکن کلی جیب میں ایک ہی گون ہے کرتنا دیوکرشنس مکتا مگد پرن پر جات تھوڑی سی تھاپور جی کا نام کر لو پربو کا نام سہی جیر کا ادھار ہونے والے ہیں اس لئے انہیں نے کلی جو کا ستھان دیا کہاں کہاں پر ستھان دیا چار جگہ پر ستھان دیا دھیان دیکھ رسنو اگر کلی جیب میں چار جگہ پر پالنا کرو اور تھوڑی سی تھاپور کا نام لے لو اس سے کلی آنے والے ہیں پہلا نمبر کیا کبھی جوا نہیں کھلنی چاہیے اس لئے جدی شریل مہاراجی شکھا دیا دیکھو میں دھرم را جو لیکن یہ جوا کھلا تو پہلے تو راجیا گیا پھر بھائیوں کو بھی داو میں لگا دیا بھائی بھی گئے اس کو بات پتنی دروپا دی کو لگا دی بھری سبھا میں بسترہ رہنا دکھنا پڑا پھر اس کو بات میں بارہ سال تک جنگل اندرہ اور ایک سال بیراد راجیا میں ہمیں نوکری کرنا پڑا کہاں چکر بھرتی راجہ جدی شریل مہاراج وہاں پر نوکری کرتا تھے کانک بھن کر کے پاسا کھلتا تھے سربس رشتہ گاللی بدھائی ارجی ہوئی وہ کیا کرتا تھا وہاں پر نرتب بدھائی سکھایا کرتا تھا سربس رشتہ گاللی بدھائی بھیل وہ کیا کرتا تھا اور اسے ہی کرتا تھا اور نفل سہ دیئے تلوار جدھے میں ان کی برابر کوئی نہیں تھے لیکن کیا کرتا تھے بھڑا سال کو دیکھوال کرتا تھے سکھا دیتے ہی اگر جو بیٹی جوا میں ہاتھ دیکھنا اتنے سربناس ہو سکتی اس لئے ماتائی تو بھی جوا کلتے نہیں کم کئی پتی کو کھل دیتے اس لئے اپنا پتیوں کو رکنا اپنا پتیوں کو کھل دینا تھاکور جتنے دیئے اسے میں ہی سکھی رہو اور بھگوانی کو بھجنے کریں بھگوان کی بھگتی کا اسے میں ہی سانتی ہے اس لئے پہلا نمبر جوا کھلنے سے کلی کا پہلا نمبر ہے ستھا جو بیٹی جوا کھلتے ہیں آپ دیکھنا وہ کبھی سچ نہیں بولتے وہ جھوٹ گوبر جھوٹ جھوٹ گوبر جھوٹ بولیں دوسرا نمبر ہے پانم کسی طرح کا نسلی بست مطلب جیسے پانمی بیڑی سگریٹ اپھین گانجا بھانگ گھٹکا سراب یہ سب چیز کو نہیں لیں چاہیے لیکھتا ہے ہم لوگ کوئی چیز نہیں لیں لیں اچھی گھٹکا لے تو بھئی نہیں یہ پورش لوگا کھا لے دیں گلگے اس لئے یہ گھٹکا نہیں لیں چاہیے جس نے یہ گھٹکا کی کمپاگی مولا جانتے ہو وہ خود کیانسر مرا ہے خود کیانسر میں مرا اور دنیا کو مروہ کریں گے سرا اور دنیا کو مروہ کریں گے اس لئے کبھی گھٹکا نہیں لیں چاہیے اور سراب تو لیں نہیں چاہیے اس لئے سنتوں کا کہنا جو بھٹک سراب لیتے ہیں کہ تو ان کا تین لاغ ہوتا ہے کتنا لاغ ہوتا ہے سراپنے سے لاغ ہوتا ہے کہ تو نہیں کہتے لگے نہیں کہ تین لاغ ہوتا ہے پہلا لاغ کیا ہے وہ بھٹک کبھی بڑھ نہیں ہوگا دوسرا لاغ کیا اس کو گھر میں چوری نہیں ہوگی تیسرا لاغ کیا کتے اس کی دوست بنیں پہلا نمبر بڑھ نہیں ہوگا پہلا نمبر بڑھ نہیں ہوگا پہلا بڑھ ہوگا جب جنتا رہیں گے تب تو بڑھ ہوگا پی کرتا آدھا ہمار میں ختم ہو جائے گا کچھ دنے پہلے میرے پاس میں کہ ماتا جی آئے گا اس کی دو بچے تھے میں نے کہا اس کی پیتا جی کہا ہے وہ مرے گے وہ ماتا جی تیس سال پچیس تیس سال کا بیچ میں ہوگا میں نے کہا کہی سمائے گا وہ پیتے تھے وہ پیتے تھے پیتے 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 آدھا بڑھتے بڑھتے اتنا پینے لڑھ گئے دیکھا لاشٹر لیور ہی کھلا ہار ہی کھلا پھر تو کوئی بچنے کوئی بچنے کو کوئی سمبھاونا نہیں اس لئے ایک اس دنے پہلا اور ایک ماتا جی ابھی ہم کتھا کر رہے کہ مہاں پڑ کتھا کر رہے کہ ایک ماتا جی میرے باہ سنا ہے بلے بابا میں تو سادھی سہی پریشان پیتے تھے اور اس کو دیکھر کہ بچے کسی طرح سمیں پاڑ کچھ سمیں پاڑ بڑھ گئے پاڑ کسنوں پڑھ بڑھ گئے پیتا کو دیکھر کہ بچہ بھی منا سوٹ رہے میرے میں دیکھا کتھا میں سوی سادھی کب تک یہ چیزوں میں جھلتے گاؤں اسی ایک کوشش کرنا کتھوں کو بچوں کو یہ سو چیز سے دور رہنگی دار چھٹا کنگی لڑ شروع کردہ کے لئے نماغ کردہ اسیے تک دار چھوٹے teams دانی زندگے داری زندگے وہیں سرکتا کت unaware کیوں؟ جب ساتسنگ میں بیٹھو گی تتہا سنو گی بھجن کرو گی اپنے کچھا سرکتا کھنے چھوٹیں جائے گا اسی لئے تیسرا لاپ ہے چوری نہیں ہوگا بل بھئیان دہر میں چوری کم ہوگا وہ وہ بے چبہ 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 چوہی ہوجا ہے تسرا لاب کیا کتے اس کی دوست بنے گی مطلب کئی پیپا ہے پڑا رہے گا کتے آ کر رہے گا کتے آ کر رہے گا اس لئے یہ سب چیجی اور سے دھول رہی میں چاہیے جیوان میں ایک ہی نسا ہو بھگوان کی بھٹی نسا ہو تھاکر جی کی ایک ہی نسا ہو تھاکر جی کی فریم کی نسا ہو جس نسا سے ہم سنسار سے ادھار ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تک بار ہاتھ ادھار کر کے بولو بلہ ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 آم ہری رام 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 آری دار جوار کر کے بولو بلہ ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری تیسرا نا پرہ ستریم کتے ستریم کو اپر میں بھی کلی کا نیواز بلہ بلہ کونسا ستری ہے بلہ جو بگر سادھی سے جو اباید سماندھ ہے نہیں کرنی چاہیے سنسار کرو سادھی کرکے پتی پتنے دھونا دھرم پر بگر ہو اور بھروان کی بھکتی کرو بگر سادھی کے اباید سماندھ وہاں کرنے سے کہ دھونا سے پبی کرتا نشک ہو جاتی ہے اور جو چوتھا ہیں جیو ہینسا جیو ہینسا میں مانس مچھلی انڈا پیاج لسن نہیں کرنے چاہیے اس لئے اس کا نام ہے مانس مانس مطلب کیا بتا ہے یہ ایک سنسکرت مان مجھ کو ساہ ابھی جس کو تم کھا رہے ہو باعت میں تیر کو کھا رہے ہو اس لئے انگریز میں کیا ہے میٹ میٹ جس کو تم کھا رہے ہو میٹ 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 ابھی جس کو کھا رہے ہو کیونکہ پاپ اپنا باپ کو نہیں چھوڑتا ہے اس لئے جیوان میں جی مینسا نہیں کرنی چاہیے اس لئے بھاگو بات میں ایک کتھا آئی ہے ایک راجہ تے جن کا نام تھا سروت راجہ وہ جگی میں پسو بات کرتا تھا ایک دن نارد اس سے ملے نارد اس سے ملے نارد اس سے ملے جگی میں پسو بولی دے رہا تیر کو بتا ہے اس کا پرینم کیا ہے کیا پرینم تیر کو دیکھا تھا انہوں نے کمینڈر اس سے پانی لیا منتر پرت کر کے اس کو پر چھڑتا کرتے ہی جو ہم کرم کرتے ہیں کائے من اور باکتے سے دیکھا چین یمدود واج اور گلا میں فاس لگا کر کے کھنشتے ہوگے لے جا رہے ہیں اور جتنی جانوار کو اس نے کھایا تھا دیکھا لائن ہی کھرکے سب کے سب تلوار لے کرے کڑے چھڑ دو چھڑ دو بلی یاد ہے پہلے تم نے بھی ہمیں کھایا تھا دیکھو پاپ کبھی اپنا پاپ کو نہیں چھوڑتا ہے جو کرم کروگستہ خلق میں بھگنا ہی ہے چھوڑ ہی ہے پہلے جب ٹکڑے ٹکڑے پہر کات رہے تھے پھر نارد جی منطر پھٹ کر پانی جب چھڑتا کر رہا جندہ ہو گیا لیکن اس کا سجنی کاؤ پ رہا تھا نارد جی نے بلے بھئیا تم نے کیا دیکھا بلے میں نے دیکھا میں نے کھا لیا ہو گیا میں نے دیکھا جتنی جانوار کو میں نے کمارا تھا وہ سب میرے سجنی کو ٹکڑے ٹکڑے کوئی چھوڑنے ہی رہتے مرے کو کیونکہ ہم جو کریں گے کرم وہ کرم کا پھل سب کو ہونا ہے جو کہ پاپ اپنا باب کو نہیں چھوڑتا ہے پہر انہیں سبھا بہنکر کے در بھگوان کی بھرتی کی اور بھگوان کو بھجنے کیا دیکھو ہم جیوان میں کوئی دوک نہیں چاہتے ہیں جگت میں کوئی دوک چاہتے ہیں کون دوک چاہتے ہیں کوئی نہیں چاہتے ہیں جیوان میں کیا چاہتے ہیں سوک چاہتے ہیں جیوان میں سوک چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا سوک دینے پر تم ہی سوک ملے گا اگر کس کو دوک دینے پر کبھی سوک نہیں مل سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس لئے اگر جس کو ہم ماریں گے وہ دکھی ہوتا ہے دکھ ہونے پر اس کا دکھی ہوگا تو اس کا کرم کا پھل ہمیں ہی لینا پریگا اس لئے سدھا روک میں بھلوانی کی بھلوانی کی بھلوانی کی بھلوانی کی بھجن کرو بلسی برندہ ورمیہری لالکی جائے جائے شریہ راہے ایک دن پرکھن کے مہاراج جب جنگل میں بھرمن کرنے کے لئے گئے اتنے جور سے ان کو پیاس لگ رہی تھی کبھی جندر کی میں سے لگی نہیں انہوں نے بھرمن کرتے کرتے کہ رسی کی آسرہ پر پہنچے وہ رسی بھلوانی کی بھکتی کر رہے تھے وہ سچموں سے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو پانی ماغے پانی ماغا تو تو بھجن کر رہے تھے ان کو سنائیں نہیں پڑا پریگت مہاراج اس کو دل میں ایک مرہ ہوا سر کو پڑا لگی اب اس کو چھوٹے بچا کو پتا چلتے ہی اس نے کوسو کی ندی کی پانی لیا اور ابھیساب دے گیا بھل جی سے راجہ نے میرے پتا چی کی جالے میں مرا ہوا سر پڑا لیا میں ابھیساب دیتا ہوں سب تم دیوسم اس کو تک سے قدر سنے کریا لیکن پریگت مہاراج کو جب یہ بات پتا چلا وہ دکھی نہیں ہوئے سوکھی ہوئے بھل کیوں؟ بھل اگر ہم سے کوئی پاپ کرم ہو جائے اس کا پرائز ہی تھی ہو جائے تیرے نا سارے پاپ تمہارے نشٹ ہو جائے انہوں نے دیکھا میں کہاں اورجن کا بنسہ دھ رہوں میرے بنسے میں سب کے سب سنتوں کا آدھر دیا کوئی بھی سنتوں کو انادھر نہیں کیا میں کئی سے ہی کہ کلاہ گارہ میں نے جنمہ لیا جو کی سنتوں کی گھل میں میں نے مرا ہوا سر پڑا لیا اس لئے انہوں نے اپنا بیٹے کو راج سندھاسنے پر بیٹھا کر کے انہوں نے پرائے پر بشن لیا پرائے پر بشن مطلب ہوتا ہے جب تک ہماری مرتو نہیں آ جائے تب تک ہم پانی تک بھی نہیں پیئیں گے اسی سمیں میں کوئی ٹیلی پورٹ ٹیلی گراب نہیں تھا لیکن ریسیوں کو پاس میں دب بھگیاں ہوا کرتی تھی ریسیوں کو پتہ چلا ہمیں بھاگوات کتھا ہونے والے ہیں ابھی تھاگور جی بھی کتھا ہوئے گی وہاں پر اٹھا سی ہجار ریسی اکترت ہوگی پریکیت مہاراج نے پرشن کرتے ہی سب کو ایک دن ہی مرنا ہی ہے آج ہو نیتا سو سالوں کو بات ہو سب کو مرنا ہی ہے اگر ایسے بھکتیا کیا تک تک بھئے لیکن وہاں پر ایسے کوئی ریسی نہیں تھے جن کا مطیر الگ نہیں تھا کس نے کہا بھئیہ گھنے جی کو پریہ بھر نا بھگنا بناشنا تو گھنے سے بھاگا کس نے کہا اس کو بھئیہ کیا چلی گئی نبر آتری بھرت رکھو بھلو بھئیہ دین تسات دین گئے دین نبر آتری کس نے کہا بھئیہ مرتون جائے کو پاٹ کرو ہوتا ہے وہ سب کے سب الگ 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 اوتر دنے لگ گئے پریہ کے دنے دیکھا کان برسہ جب کرس ہی سکھائے بھر ساس میں کل ساتھی دین یہ تو آپس آپس میں ترگ بھی ترگ کرنا سکھ کر دیں اگر جیوانے میں کوئی ابھیبانہ چاہتے ہیں ان کو تین کام کرنے چاہیے کتنا کام کرنے چاہیے جوار سے بلو کیا کام بلو بھگوان کی سمرن کرو بھگوان کا کرتن کرو اور بھگوان کی بھگوان کی سمرن کرو یہ تین کام کو گھرا ہی جیتی بھرمک لیاں گتی ہوئی لیکن میرے پاس میں تو ساتھی بھی نہیں ہے تو انہیں من من میں تھاگر جی کو سمرن کیا ہے تھاگر جی آپ میرے کو ماتر گرب میں درسن آتی جیو اس لئے آپ کرپا کر کے میرے ایک ہی اچھا ہے کہ بلد تمہاری کتھاں سنتے میرے ساتھ دنکے سے بھی تھی جائے کہ بلد اتنا ہی بیبستہ کر سکتے ہو جب ہم انتر آتما سے تھاکر جی کو بلائیں گے تھاکر جی آواز دیتے ہیں لیکن سچموز ہے ہردے سے تھاکر جی کو بلاو تھاکر جی کو اپنا ہردے سے بلاو تو تھاکر جلور سنتے ہیں اس لئے کہتنا کوئی کہتا ہے بھگوان آتے نہیں لیکن درپا دی جیسے تو درپا دی جیسے تو بھلا آتا نہیں دیکھو ایک سمیں درپا دی دھان دے دنکے ایک سمیں درپا دی کرشنا سے بول رہے گے لیکن کرشنا جب دھوساسن میری بستر حرن کر رہا تھا مینے بڑے دیر سے تیر کو بھکار لہتی تو آنے میں اتنا دیر تم لگائی کرشنا نے کہا درپا دی تم سچ سچ بتاؤ جھوٹ مت کہا کرو تم کیا سوچ رہی تھی بھلے ہردے سے نہیں بھلا رہی تھی بھلے کئی سے بھلا رہی تھی بھلے درپا دی جھوٹ مت کہا کرو جب تم کو دھوساسن تم کو کھیچ کر بھری سوا میں لائے تو سمجھتی کیا سوچ رہی تھی یہاں پر پر پانچ پانچ پتی ایک سے ایک بھلوان بھیم ارجن جائی سے جن کی برابر جگت میں جو تھا نہیں تو سوچ رہی تھی دیکھ رہی تھی بھلے 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 ہم پا دہ رہی تھی بھلے درپا دی میں نے آدھا راستہ تک آیا تا رکھیا کرنا ہم کے لیے ایک لیکن آدھا راستہ سے مارے میں نے جب رکھائے تمہارا پانچ پانچ پتی تم کو رکھا کرنے والے مهی چندی بھلے درپا دی اور ہمیں پاس پ déplی بھلے داری بھلے بھلے جب تمہرة بہتی ہونے پچ bohli نہیں ہم نے دیکھا یہاں پیتا محمد شبہ، درنچارج و کلپا چارجا یہاں پر ہماری گرو برگب بیٹھو یہاں کل بادھوں ہوں تھوڑی مہر کو بلبستر کرنے دیں گے ان کو طرف دیکھ رہتی ہے کہ نہیں بولا سائشے گھتا ہمیں ان کو طرف دیکھ رہتی ہے بلے درپدی جب تم کو اتنے سواری لوگ رکھا کرنے کے لئے پھر میں کیوں آؤں اس لئے میں نے باپا ہسل آگیا درپا دی ایک دو میں پاس میں آگیا تھا رکھا کرنے کے لیے تب بھی نہیں گیا بل پربکیوں یہ چیز کو سمجھ بہت اچھی بات بات رہے جب تم کو پتیوں نے رکھیا نہیں کی جب تمہیں تمہاری گروہ برگ کوئی کوئی بھی کچھ نہیں بولے اسی سمیہ میں تم سویم اپنا کپڑ کو جور سے پکڑ کر کے دانت کو دوا کر کے کھڑی کھڑی ہوئی نہیں جب تم کو سویم سویم کو رکھیا کر سکتے ہو پھر میں بیچ میں کیوں آتا اس لئے دروپا دی میں باپس گیا لیکن جب تم نے دیکھا میرے پانچ پانچ پتی بھی رکھیا نہیں کی میرے گروہ برگ کوئی طرح میرے طرف میں دیکھ نہیں رہی میں سویم کو سویم میں رکھیا بھی نہیں کر پا رہا جس سمیہ تم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دونوں جو بھجاں کو اپر ہاتھ اٹھا کر کے مطلب ہو گیا ہاتھ اٹھانا مطلب ہو گیا ہے تیرے سوائے میرے کو رکھا کرنے والے کوئی نہیں اس سمیہ میں میں سویم بستر رکھ میں میں پڑھے ہو گیا اس لئے میں اپنا اوتری کو پھینک دیا دس آجار ہاتھی کی طاقت ختم ہو گئی تیمہ دس آجیں ساری سماکتا نہیں ہوئی دنیا دیکھ رہے تھے ساری کی کوئی ناری ناری پیچی کوئی ساری ہے ٹھیک ہے نا دیکھو بھگوان سکھا دیتے ہیں ان کو ایک من سے پتارنے چاہتے ہیں کتنے من سے کتنا من سے ہماری من کتنا دس نا بیشی ہے ایک ہی من ہے نا یہ سکھا دیتے ہیں بھائی اگر باقی بیاری کو بھولانا چاہتے ہو اگر سچمو سے کرشنا ہمیں رکھا کرنے کے لئے آئے تب آئیں گے تھا گھر جی جب انتا ہے انتر آتما سم کو بلاوگ دیکھا اور چیزی کا سمجھل اچھے طرح سمجھل یہ درپا دی جب ان کو رکھا کرشنا نے کی کوئی نہیں کی تب ایک دن یہ آپ تھا پتر بادو پتر بادو مطلب ابھی مانک جو پتری جو اترہ ہے نا یہ اترہ کو یہ کہہ رہی ہے آپ لوگا دھیان دے پسنا کیا کہہ رہی ہے دیکھو اترہ اگر سار نہ جانا تو بانکی بیہاری کی چرن میں جا دنیا کی کسی کی چرن میں سرن میں نہیں جا میں نے اپنا جیبن میں آجمایا ہے کیا آجمایا پہلے میں بڑا ٹی کھاکتی تھی میرے کانچ پانچ پتی ہے ہماری کون کیا بگاڑ سکتی ہیں میں نے پہلے ٹی کھاکتی تھی لیکن بھری سب ہمیں لائج جا رہے تھی میں نے کہا کوئی بھی ہماری سہارا نہیں دیا کوئی بھی سہارا نہیں دیا کیسے نے دیا ہے کیسے نے دیا ہے جوڑ سے بھلا تھاکر نے دیا ہے کوئی سہارا اور کوئی سہارا نہیں دیا یہ دنیا میں کہیں گے آپ کیسے ہو کب تو کہیں گے کیسے جانتا جب تو جیب میں پیسہ آپ کیسے ہو پیسہ گر پیسہ گیا آپ کیسے نہیں تم کون ہو تم کون ہو لیکن یہ باقے بیاری ایسے ہی گے کسی سکتی میں بھی اگر ہماری کوئی ساتھ کرنے والے بھلا سری تھاکر ہی ساتھ دینے والے بھلا سری بھاکے بیہاری کی بھلا سری کرشنا گانیا لال کی جے جے سری رہا ابھی وہاں پڑ سارے رسیمانی لوگ پڑٹ ہوئیے جب انہیں انترہ آتما سے ردے سے تھاکر جی کو بھلایا بھلا بھلا سری سبھدیو کو سوامی کو بھیج دیئے بھلا سری سوکھدیو مہارا جے کی ہمیں سوکھدیو سوامی وہاں پر ان کو پیتا جگی پیتا جگی پیتا جگی بیٹھے ہوئے دے اے بچے جو باہر کھل رہے ہو یہ بچے ہوں کوئی کھلنے میں دیا کریں یہ بچے ہوں یہاں پر کھلنا نہیں کوئی چکچا بیٹھے ہوئی ہاں پڑھے ہو کوئی نہیں کھلنا یہاں سب موہ میں ہاتھ لگا کر انگل لگا کر بیٹھے جاؤ سب کے جاؤ سب موہ میں انگل لگا دو ہارے کرشنا اس لئے اس لئے بلہ سوکھدیو سوامی جو پرکٹ ہو گئے تو اسی سمائے میں سری پریجیت مہارا جنے پرشن کی جھری لگا دی بلہ اتہ پرچامی سمسیدھی جو گناں پرمام گرو پورو سسیا جت کرتد مریمانا سر بکھا بلہ سری سکھدیو سوامی آپ کرپا کر کے یہ بتائے جگت میں ایسے کون سا بستو ہے جس کو پانے کا بات جی ترپت ہو جائے لیکن اسی دنیا میں دیکھنا بھلے ہی کہ دس تمہاری مکان دس پھاپری دس مکان دوکان ہو گئے آپ کس کو دیکھو دوسری 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 سوستا ہوگا سوستا ہوگا پرثیوں پرخوش مہراج سکھی مہاراج کہے سکھا اندرا کا بھاری اندرا کہے چترانان کی درازہ چترانان کا سکھا چترانان کہے سکھا بشنوں کی بھاری لیکن تلسی داس بچار کہے ہری بھجن بینہ سب دکھو داری اس لیے لیگا پرشنے ہیں جگت میں ایسے کون سا بستو ہے جس کو پانے کا بات آپ کا حردہ ایسے بھولے بھائیہ جیبان میں ہمیں سب کچھ ملی گا ہم کمپلیٹ ساتھی سوائی ہیں آپ کرپا کر کے یہ بتاؤں ہے اور جگت میں ہمیں کیا کرنی چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنی چاہیے آپ کرپا کر کے بتاؤں اب یہ پرشن سن کرتے سے سکھ دے گھر سوامی بہت گھو سوڑی بھائی اتنا سندر تم نے پرشن کیا ہے بھلے دیکھو یہ جو جگت میں یہ جگت میں یہ جو معنو سریر بھگوان ہمیں دیا ہے یہ بڑا کیمتی جیوان دیا ہے جس کو بھگوان نام کہتے ہیں بھلے بڑے بھاگ مانوں کا پر نپا بھاگ بھلے بھاگ مانوں کا پر نپا بھاگ موسیقی 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 لیکن یہ پائنہ جہید پر اللہ کو سبارا لیکن یہ بھگوان جنہوں نے وہ مہنو سریر دے دیئے لیکن تھاگر کا بھجنی نہیں دیا سرا دنیا کا کام تو ہم نے کر دیا لیکن جس کام کے لئے تھاگر جو دیا ہے نا کہ تم وہی کام ہی تم نے نہیں کیا تو بھگوان رام کہتے ہیں بھئیہ پھر تو اس کو بات میں سر پٹتے رہ جاؤ گی لیکن یہ مہنو سریر تمہیں نہیں ملے گا پیڑ پودا جانوار ہو پر بٹکتے ہو گی شہاں کے پر بھی تمہیں یہ مہنو سریر نہیں ملے گی کیوں کہ جیبن تم کو چورا سی لکھے جنم کے بعد ملے گی چھوٹی سٹوئی سنجھو دیان کر کے لیکن ایک سمیں کوئی ایک اندھا تھا وہ اندھا دنڈا ٹکٹے ٹکٹے جا رہا تھا ایک بہت بڑا مہل بنی ہوئی تھی جس میں چورا سی لاکھ دروا جا کتنا دروا جا ہے چورا سی لاکھ جس میں دروا جا وہ تو اندھا دنڈا ٹکٹے ٹکٹے جا رہا تھا کہ وہ ایک ہی دروا جا کھولی ہوئی بھول سے کیسے وہ دروا جا میں اندھر چلا گیا ابھی جو نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل نہیں پا رہا ہے ایک تو دیکھ نہیں جا ہے انہوں نے پہلا دروا جا میں ہاتھ لگا ہے دیکھا بڑ دوسرے دروا جا میں ہاتھ لگا ہے بڑ دوسرے دروا جا میں ہاتھ لگا ہے بڑ چوتھا دروا جا میں ہاتھ لگا ہے بڑ کتنے دروازے ہیں جو اور جوالا سوات بالکل سوارے دروازے میں ہاتھ لگا تاکتے ابھی کھلا ہوا دروازے میں پاکنچے جب وہ کھلا ہوا دروازے میں پاکنچا وہ ابھی نکل سکتا تھا لیکن وہی پر آکر اکرنا اس کو خجل مچ گے چا بچ گئی خجل مچ گئی وہی پر آکرکے اس نے سوچا سارے دروازے میں بند بڑا ہوا تھا اور یہ دروازہ تھوڑی کھلا ہوا ابھی بند ہوگا اس نے وہ خجلاتے خجلاتے وہ جو کھلی دروازے کو پھر پار گیا پار کر گیا تو پھر کونسا دروازہ آئے گا بلو بند دروازہ آئے گا بند دروازہ مطلب کیا ہے جیسے اس نے ہر دروازہ میں ہاتھ مارا لیکن بند بند مطلب کیا ہے جیسے پسرو پکی کھڑے مکڑے جانوار گھردے شوار یہ کسی جیوان میں جیبوں کو مکتی نہیں مل سکتی ہے جی بھگوات کو پراستے نہیں کر سکتی ہے اس نے سارے دروازہ بند ملا لیکن جب اس کو یہ کھلا ہوا دروازہ ملا کھلا ہوا دروازہ کول مانوستری جب یہ دروازہ ملا ہے نا وہ نکل سکتا تھا لیکن وہیں پر کھل لانا سر کر گیا کیا کہ رکھتے آپ سے نے کھجل لانا مطلب کیا جانتے ہو یہ جانوار جیوان میں جو کرتے کرتے آیا تھا یہ ہی کرنا سر کر دیا بھئی جانوار کھا کرتے ہم کیا کرتے ہیں شاہر کام کرتے ہیں کتنے کام دین میں دو اور رات کو دو ہم کرتے ہیں ontinції میں 2 سے achaیونے کر آئے، کیسے کیلئی نہ کرتا ہے ساتھاέλ kije سے آئے، اس کے، بچوں کے جن大的 علم، اب ہوتا مہین چاہ آئے، اس کے س 빠� گرہ چاہ رہے ہیں کہیں کہ بہل بچوں کو اچھی البھائی ہوجود شرم اور گراب نہیں کردخadt آئے، کون مک攬ی سور شرم، اب جس کا آئے وہ اس کا سر ہے دس دس پندر پندر بچہ جنمدے دیتا اور ایک مہنا میں اس کو ہو نہ ہر کل چھوڑ دیتا لیکن ہم ایک بچوں کو جنمدے کر بیس پچیس سال لکھا ہی ایک بچوں کو بڑا بنانے کی کھانے کے لیے پہلے مائنر سکول گئے ہائی سکول گئے انورسٹی گئے پھر کوئی ڈگیری کیا پھر کوئی اس کو پاک میں نوگری کیا آٹھ دس میں کام کیے پھر پیسہ کما کر بچوں کو پاک نہ کرتے آپ یہ بتاؤ یہ جانوار لوگ کون سا اسکول کلج میں جاتے ہیں کہاں پر نوگری کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن کھانا مل رہا ہے کی نہیں مل رہا کی نہیں ہے کہ کھانا سب کر رہے ہیں اس لئے کھانا پینا سونا یہ سنسار کرنا آپ دیکھو کہ یہ انسان سے بھی جانوار کو ہر چک میں آر بھان سے دیکھو گے لیکن پھر یہ مانو سرین کو اس نے کیمتی کیوں بتایا ایک کام پر کوئی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کر سکتے ہیں کہ کون سا ہے بھلوار کی بھکتی تھاکور جی کی بھاجر اس لئے بھلوار رام کیا کہہ رہے ہیں یہ ایجو دیا واسیوں یہ مانو سرین نہیں یہ سادھنا دھام مکس کر دو رہا کیا بھلے اسی جیون میں ہی بھگوان کی بھکتی کر کے مک کی پدھ تم پر آپ پر کر سکتے ہو اگر تم نے بھجن نہیں کیا اگر سارے دنیا کی سارے کام کو بڑھیا سے تم نے کیا اگر پرپو کی بھکتی نہیں کیا لاشت میں جی رو گول آلو لاشت میں جی رو ملے گا کیونکہ دیکھنا سنسار میں جو کچھ کرنا کرو لیکن جب سارے ہی چھوٹتا ہے جب چار بھکتی کردے پر لے جاتے ہیں بتاو کیا بھلتے بھلتے لے جاتے ہیں یہی بولے گا نا رام نام ستیا ہے گوپال نام ستیا ہے ستیا والا دھتیا ہے سب کے بعد جھوکا ہے بھٹا تم نے پربو کی نام کے سلائے جو کچھ کیا نا تم نے سب کے سب جھوٹے میں بیتایا ایک سوئی دھاگا ہی تیرے ساتھ مئتا رہے ہیں اس لئے میرا کیا کہتے ہیں پایو جی میں نے بھولو سنا بات پایو جی میں نے راما رتنا دھنا پایو پایو جی میں نے راما رتنا دھنا پایو پایو جی میں نے نہ مارسنا دھنا پایو پایو جی میں نے جو نہ مارسنا دھنا پایو پایو جی میں نے پاستو آبا رتنا بھی میرا ساتھا کرو موسیقی 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 کچھ بچے لوگ ایک ندی باہر کر رہے تھے ناو میں بیٹھے تھے وہ ندی بڑی لمبی چوری تھی ندی بڑی لمبی چوری تھی اور وہ ناو میں ناو کوئی سیے کوئی دکھر، انجنیر سب اچھا چلیتے بڑے بچے بیٹھے ہو گئے تھے ہمیں ناو میں چلتے چلتے جو سیے کر رہا تھا اور ناو باہلے سے بوستنا ہے ترے کو سیے کو باہر میں کچھ پتا ہے بھلو بھئیہ سیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ناو چلا کریں camانے carn Deadpool دو باہلے سے روزگارer میں کچھ ڈا دا کا ist готов کہ ہمیں توٹی بھائی پرشن جیون ہے ہمارے سیے کیاتے ہوگے آپ جیون ہو گیا چھوٹی بھائی پرشن نے جیون ہے اور کوئی کوئی درو گیا جو ان سیجنیری کر رہا تھا کہ ہم olduğ統ہ نست backwards ہم تو کچھ پتا ہے ہم نے ناو چلا была تمہارے کی سی ochit Saw Timothy تھوڑی درو ڈاکتری گر گا تھا فہمارے دیکٹر کو بارے میں ایک تک پچھ پتا ہے میں تو بچھ م collection جی میں تمہارے سیبھنٹ ای پرسنے کی بار توڑی دول جاتے ہی نا جو ڑی دریہ میں جہو پہنچی نادی لھمڈی چوڑی تھی ناؤ میں ہو گیا چھے چھے دو گیا تو پانی گسنا سُر کر دیا وہ کوسیس کیا بند کرنے کی بند نہیں ہو رہا دیکھا تو آو تو دوبنہ والا وہ آو کا پوچھ رہا ہے چھے دیکٹر اور پہرینہ گیا ساعتم لوگ کو ساعتمی ہے تو تیرنا کیا ہوتا؟ تو تیرنا نہیں جانتا کہ بلے نہیں تو میرا تو 75 پیشنے جیوان گیا تھا ہمارے ہندرد ٹکھنڈ پر سر جیوان آنگ رای گیا اور دیکھتے دیکھتے ناو تو بیچ دریا میں دیو گیا اور اوکے بٹ اس کو تیرنا آتا تھا چھلانگ لگایا تیر گیا اور جتنے سی اے ڈیکٹر انجنیریں دیو گر ختم ہوئے سمجھے کتھا تو دیکھو ہم بھی دنیا میں بہت کچھ لکھ بڑے گئے بہت کچھ لکھ بڑے سی ہے دیکھٹر انجینئر لیکن جو اصلی جو پڑھائی کتھانا وہ اصلی پڑھائی کو ہم نے نہیں کی اس لئے مجھے کہتی ہے پریم دھائی اکھر پڑھا سو پندیت ہوئی جگت میں سب سے بڑا پندیت ہوں نہیں جو پریم جو دھائی اکھر کو جو پڑھ لیا وہ اصلی پندیت ہوئی ہے اگر جیبن کا سب کچھ پڑھائی کی ہنگی سمیہ میں بلے رام نام ستھے گوپال نام ستھے اس نے جو اٹھی پڑھ گا نام روپی پڑھائی کر لیا سمجھو دنیا کی سب کچھ پرابتہ کر لیا بتاو میرا نے کون سا پڑھائی کی پڑھ گھتی پڑھائی کی پڑھ گھنگی پڑھائی کی ہنمان جنے کون سا پڑھائی کی پروسی داسا نے کون سا پڑھائی کی اور ہمارے سبر اس کا تھاکور جن جھوکے بہرکھائے کون سا پڑھائی کی جگت میں جن کا جگت میں نام امر ہو گیا سرا دنیا جن کی نام کی جے جے کاری جاتے ہیں اس لئے پڑھو اچھی بات ہے لیکن اس کو ساتھ ساتھ میں بھرتک بھی پڑھائی کرو پھر تو پڑھائی میں چار چاند لگ جائے گی بلسی برندہ بن بیہاری لال کی جائے جائے سری رائے اس لئے منہ مہاراج جو پانچ بچے ہوئے اس میں جو کاردم اور اسی کٹھور تپسیاں گیا تھاکور جے تپسیاں ہمیں سنتوشت ہو کر دھرسن دیے بیٹا بتاؤ تم کو کیا چاہیے بلے پڑھو آپ کی چرن میں اچلا بھٹی بلے تتھاس دی بلے اور کیا چاہیے بلے پڑھو آپ کی اچھا ہے سانسار کا کرم کے سی بڑھے آپ کی اچھا جان کے میں ساندھی تو کروں گا لیکن یہ دو سرت پر بلے بتاؤ کیا سرت ہے پہلا نمبر سرت ہے آراب کی کوئی بان گا بلے کی اچھا اچھا ملے구나 ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بلے ترا بیٹھا ہی بان جاؤ گا پہلا دوسری سر تک جا پہلاں پہلاں qualccią پتک ہمارے بیچے نہیں ہو جا اسے بات پہلاں من پہلے میں بھجانے گا پہلے بیٹھا کوئی بات نہیں ابھی شرید کردھا پاوری Awards بعدی شرید دے والٹی کی جتنے coincیiche ڈیان دے کرسنا جس طرح یہ بیٹی کو بیدائے دے لیتے مانو مہاراج دیکھ بیٹی تیرے ہاتھ میں پیتاجی کا بنس اور سسور کا جو بنس ہے تیرے اوپر ایجت اوپر تیرے اوپر نیر بھر کرتا ہے اگر تم سسور گھر میں گئی سب کی سوا کی سب کو آدھر دینا سسور والے کے آگے ہیں کتنے بچوں کو اچھے سنسکار دیکھ رہے ہیں بچوں کو کتنے اچھے سنسکار دیئے دیکھو کتنے اچھے اگر وہاں کچھ گڑھوڑی کروگا نا کیا بلنگے تیرے پیتا ماتر تیرے بہی سو جاندے گر بہی جائے ہیں کس کی بتنا میں ہوئی گے انگل کس کو برم دائیں گے مہاری کس کو برم دائیں گے ماتا و پیتا کو بر انگل اٹھائیں گے اس لئے یہ مانو مہارکو سمجھا رہے ہیں بیٹی ایسے کوئی کام نہیں کرنا کوئی ہی کام نہیں کرنا جیسے تمہاری پیتا ماتا کو پر میں کوئی انگل اٹھائیں گے اس لئے ماتاوں کو یہ چیج کو پر جان دنی چاہیے لیکن دونیا الگ ہو گیا دونیا پڑا الگ ہو گیا ہے تھوڑی سو چھوڑیا نا پیتا جی کو پھونڈ کر دیتے ہیں کسی بات ہو تا ہی اس لئے لڑے جھگڑا ترہ ترہ کیوں ہوتا ہے اس لئے پیتا ماتا پہلے بولتے ہیں لاس اٹھے تو وہیں سے اٹھے یہاں سے لاس نہیں اٹھنینا چاہے گھر میں کبھی باپس میں آنا ابھی کہ اسے تھوڑی سی ہو گیا توجہ اور میں جا گیا اسے کپڑا بدلاتے ہیں ایسے ہو گیا مانی نو دونالی میرا کہنا اس ہاتھی رہنا جا کے شرش رہنا مانی نو دونالی میرا کہنا اس باتی رہنا جا کے شرش رہنا موسیقى جا کے شرش رہEng میں جا کے شرش رہن میں موسیقی 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 ماتا دیہوتی اپنا پتی برتا دھرموں کو نبات پہلے پتی بڑی سفاق دس آجال سال ہونا نے ویڈے بھیجن میں دس آجال سال ہونا نے ایسا ہانت کے آہ کھلینا وہ بھول گئی میں نے کبھی سحادی نہیں دیا اور پتی کی سفاہ کرتے 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 جو ماتائیں اپنا پتی برتا دھرم کو جا جن کرتی ہیں یہ پتی برتا دھرم میں کتنے سکتی یہ چیز کو سمجھے دیکھا بھی تم بول ہی ہو گئی وہ بھول بھی گئی میں نے کہا بھی سعجی کی بلے تو کون ہو بلے کیوں آپ کو بتا نہیں آپ کو سعجی کیے ہو بلے ہاں تو وہی دے ہوتی کہ یہ کتنے سندری تھی آپ کو بتائے بتائی گی آتو تھی دے ہوتی برسو تھی جب یہ آنگن میں کھلتی تھی اتنے سندری تھی دیو تال لوگوں کو دیکھتی مکت ہو جاتی اتنے سندری تھی لیکن اس نے پتی کی سبا کرتے کرتے تو بھوڑی ہو گئی بھوڑی ہو گئی اور ان کا جو کیس جب جٹا جن ہو گیا بلے کیس جٹا جن ہو گیا دیکھو ہم لوگ جو کیس کو سمجھا رہتے ہیں سجا رہتے ہیں پتی کے لیے نا اس لئے میں اپنا گاؤں کے لیے لڑکا ہوں ہم نے دیکھا ہمارا جو ماتا ہیں کبھی دید میں کبھی سریگار نہیں کر دید اور یہ کرتے تھی سام کو بھل کیوں بھل ستریاں جو سریگار کرتی ہیں وہ اپنا پتی کرتے ہیں دوسرے پھرسو نہیں اپنا پتی کرتے پتی 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 نہیں پر کام میں گیا وہ سریگار کر دیکھائے گی اس کو اس لئے پتی سام کو آئے گا اس لئے ہم دیکھتا تھا ماتا ہیں سام کو اپنا سندر سریگار اپنا سام کو کرتے تھے اس لئے ستریاں جو سر پر کپڑا بھکتی ہیں کیوں ہمارے بھارتیے سنسکلتی ہیں سر پر کپڑا بھکتی ہیں کیونک اس تری کا جو سندر اتا ہے نا وہ کسی دوسرے پھرسو کو دیکھانے کے لیے نہیں ہیں وہ اپنی سندر تک پر اپنا پتی کو دکھانے کے لئے اس لئے ہمارے بھارتی سنسکر دے نا کیوں گنگٹ کرتی ہیں سر پر کیوں ڈکتی دے کارنے ہی ہماری سندر تک کسی دوسرے کے لئے نہیں اور ساسطر میں منع کیا جب تک ساندھی نہیں ہو جائے نا منع کیا ہماتاں کو جدہ سرگار نہیں کرنے کیلئے منع کیلئے تھوڑی بہت اگر لگتے ہیں ساندھی کو بات کیوں پتی کے لئے ہی اگر ساندھی سے پہلے ساندھوڑ کرنا کوئی رابان اٹھا جائے گا بھولے رابان تو پہلے ترتی آجری میں تھا بھولے ترتی آجری میں ایک رابان بھلو جب میں بھر گھر میں رابان ہو گئے خلی جب میں گھر گھر میں رابان ہو گئے پھر رابان اٹھا کر ری جائے گا اس لئے اپنا سنگان کی ماتا دیمتی سکھا دیتی ہیں اس لئے پتی کی سفا کرتے کرتے بڑی ہو گئی آپ نے کھییا چاہیے بتاؤ اپنا سھ آس دیکیوں کیسا gazaba نے ہمارے بیٹے و inability کرے میں آئて بھولا کہ صلام کرے سینان کرو پہلے جتنے سندری تھے اس سبھی زیادہ سندری بن کر کے پر اکڑوں انہوں نے ایک بھیمان بنیاد جس کا نام کامک بھیمان کامک بھیمان نمطلب مطلب کہ کے نام بھیمان بنیاد کوئی پیٹرول بھیجے رکھے کوئی جرود نہیں اس میں بائٹ برنا آئی یہ تکی بھی جو جن تک تھی سندر سرور راج حل سا کردہ کر رہے ہیں سندر جس میں سرور ہے پھول کیلے ہوئے کوئی حکو کر رہے ہیں مرکے کا کر رہے ہیں اب بھود بیماد بیماد اور جس میں بائٹ ہونا کوئی بڑھا کوئی بھولی نہیں ہوگی اور جس میں بائٹنے پر کیوں کو بھوپیاس نہیں لگے گی مطلب پہلے کا جو سائنس ہی ہماری تھی ابھی کے سائنس سے بہت آڈبانس تھی اب لوگ رامائن دیکھے ہو کون کون رامائن دیکھا رابانا شتا کو جس میں اٹھا کر لے گیا تھا کون سا بیماد تھا اس بگویماد کرو چلو جسے بھولو ک بیماد بھیج چلے گی ابھی اسے کوئی بیماد بنا ہے ابھی اسے کوئی بیماد بنا ہے کنی بنا ہے نہیں جلے پہلے کا جو سائنس ہر چیزو دے گوڑنا ابھی سے بہت جا دہ آڈبانس تھی اس میں بیماد بیہار کیے ان کو سندری سندری نوٹھ ان کو کنیا گئی بلے ابھی خوس ہوگی نا 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 بیٹی ہوگی بلے نہیں بیٹی آپ کا سادھی گھر اپنا ساسر بھر چلی آئے گی ابھی میرے پاس میں کون رہے گا اب دل تھاکر تو بچے بن کر کے آئے نہیں تو انہیں اپنا پتی کی سوا کی تو تھاکر جی سویم سری کپیل بن کر کے آئے بلے سری کپیل بھگوال نکی جائے ابھی جب سری کپیل بن کر کے آئے ابھی گھر میں نو نو بیٹی اگر بیٹی ہو سب سے پہلے کیا کرو بیٹیوں کو پہلے سادھی کرو سب سے پہلے پتا مر تک کرتے پہ اب لوگ انہیں بیٹیوں کو سادھی دلوائے ہو لیکن ایک بیٹی کی سادھی دو بھر کھالی ہو جاتے ہیں انہیں کی گھر میں کتنی کی اپنے بیٹی آیا دیکھو نو نو بیٹی آیا اور نو نو بیٹیوں کی سادھی کرنا کوئی سادھا رہا بات ہے لیکن یہاں سکھا دیتے ہیں کہ تیر کھالی کی سادھی کرتے ہو تو مکنیہ میرا نام ہو دا ہے اور تیری قریبا سے سارے کام ہو دا ہے اگر آپ بھرگوان کی بھرکٹی کرنا سب کو چھاکڑ بھیل بھیل جسے داری سی بھر دکنام چونے نا داری سی بھر دکنام چونے نا داری سی بھرکٹی کا بیٹی کو بھرگوان سویم بھات بھرنے کے لیے بھانکے بھیار سویم جاتے ہیں ایسے انہیں بھاد بھرنا سنے چانٹی کی برسا تو انہیں لگے ٹاکر جیب کی باہر ہی وہ اتنے خوش ہو گئی باہر ہی انہیں جو کچھ لیکے ٹاکر جیب اس سے زیادہ زیادہ دے گئے اس لئے ابھی ایک تری برمہ جی اپنا نو بیٹے کو لے کے آئے نو بیٹے جوڑی بڑی پیاری ہے بھائیہ سبحکار جو سبح کردہ باز سبح سبحکار کیا نو بیٹی سب گھر اپنا ساسون گھر میں چلے گئے اب تین بکی جہاں گے پیتا ماتا بیٹا ابی سری کردہ پر اس کی بھجن کرنے کیے چلے گئے یہاں پر پرسن کرتے ہیں بھائیہ بھجن تو جو کرنے جا رہے ہو کس کو بھجنے کرنے جا رہے ہو بھگوان کو بھگوان کو تری بھر میں ہی ہے جب گھر میں تمہاری بھگوان پھر پھر کون سا بھگوان کو تم بھجن کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں سکھا جاتے ہیں جب تک ہم بھگتی نہیں کریں گے جب تک ہم سادھان بھجن نہیں کریں گے بھئیہ تب تک ہردرہ میں پریم نہیں آئے گا اگر ہردرہ میں پریم نہیں آئے گا پھر تھاگر جی کی درسن بھی نہیں ہوتا ہے پریم کے بھگر تھاگر کا درسن ٹھیک ہے جیسے رابنا نے رام کو دیکھا کی نہیں بولو رابنا نے رام کو دیکھا کی نہیں لیکن اس نے کیا کیا تھا شتا گھر میں پھنچ بھی نہیں ملم پیشکا من پریورد دن کے یوں نہیں ہوا کانسار نے کرشنا کو دیکھا کی نہیں دیکھا نا پہر اس نے کرشنا کو مارنے کیلئے اتنے سرجنٹر کیوں کیا سی سبب مسا دیکھا کی نہیں کھرشن سامنے کڑے ہوئے گالی کو پر گالی ایک سو ایک گالی ٹھاکر کو مکھا بھائی بھائیہ ٹھاکر کو درسن کر کے ان کا من کیوں پریورتن میں ہوا سکھا گیتے ہیں جب تک تم سادھن بھجن نہیں کرو گے جب تک حردے میں بھگوان کے پر پریم نہیں آئے بھگوان بھی آج آئے تمہاری سامنے کچھ ہونے والے نہیں اس لئے سادھن بھجن کی ضرورت ہے اس لئے بھگوان نے گھر میں رہتے ہوئے بھی سری کپل سری کارتمر سری پرکتہ بھجن کرنے کے لئے چلے گئی گھر میں دو بیٹی ماں اور بیٹا لیکن یہ ماں کو بتا میرا بیٹا کون بھل تھاپرو جی ہے ایک دن ماں سویم اپنا بیٹے بھ سامنے آتی ہوں بھلے بیٹا تو تو گھردوان ہو میں تو اس تریز آتی ہوں میرا منت بہت سن چلے کبھی پیہر میں کبھی ساسور گھر میں کبھی بیٹاوں میں کبھی بیٹی میں دیکھنا گھر کا جیدہ چلتا کس کو ہے لیکن گھر کو چلانا سب کچھ کلانا کون کرتی ہیں سب ماتا ہی کرتی ہیں اس لئے بیرا منت بڑا چنچلوڑ بیٹا بتاو میری بیڈا پار کیسے ہوئی گی تب تھاکور جی ہم لوگوں کو سکھا دینے کے لیے وہ تھاکور جی کی ماں ان کے لیے اپنا دیس کی جرورت نہیں جرورت ہوا لیے انہیں نے ماں کو لکھیا کر کے کہتے بھلے ماں بھلے ماں ایو منس جانام کاران بھلے ماں بھلے جو من ہے یہ ہی من بس کو ہے ہماری گیارے اندریاں ہیں پانچ کارم دریاں پانچ گیارے دریاں لیکن انہوں کا راجہ کو نمیر یہ من اگر ہماری بڑیا ہوئے ہیں سب کچھ بڑیا ہے جیسے من نے بتایا چلو بھاگبت کتھا ہو رہے گی چلو کتھا سنکر کیا ہے سورے اندریاں آگر بیٹھ لیں اگر ماں بولتا ہے ہاں ہی سو کتھا بھتا سنکر کیا ہے آج سیریل بڑیا سیریل آئے گا بھلکر بیٹھ لیں پھر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں اس لئے من نے کہا چلو کتھا ہو رہے ہیں تبھی آپ آئے ہوئے ہیں اس لئے بھگوان کہتے ہیں ماں بھلے یہ من کو ٹھیک کرو یہ من کو ٹھیک کرو بھلے بیٹا تو بھوٹ دیا من کو ٹھیک کرو لیکن یہ تو بھائیو سو ہی تیج ہے آپ بھائی کو رھوگ سکتے ہو من کو رھو گ سکتے ہو ایک منٹ میں یہ بھستو برامان دھھوں بعد کہیں آجائے اس لئے بھائیو سو ہی اس کا گھتی تیج ہی ہے یہ چلوک 살�ے اور grate کر آسکتے ہیں میں لایکن بھائیو پہے میں کونک روسائے ہو پھائے ہیں میں سلتان کے سنگل لاجرے تے ری آپی موسیقی 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 at موسیقی 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 سورداز اس کو بھکتی کرتے تھے آپ دیکھو گا جتنے بڑے بڑے سنتو ہوئے ہیں ان کی ایک نشت ہوگر بھکتی کرتے بہت نشت سے بھکتی نہیں ہوتی ہے من ہماری ایک ہے من ہماری دس بیشی نہیں ہے جیسے ہم اسی دیوتا کو بجا کی نہیں ہوا بل بھائیہ آموک جاگہ پر کوئی ایک مہیا دیوتا ہیتلا ہے چلو ہم وہاں چلتے ہیں وہاں کر نہیں ہوا بل بھائیہ جن سے کام نہیں بنا بھکتی ایک نشت بھکتی ہونی چاہیے ایسے ایک دیوتا کو بھکتی کرو جس کو بھکتی کرنے سے انمتو کٹی بیشتو برمان کی سب بھی بھکتی ہو جائے کہتے ہیں کون ہیں بل سری باقی بیار کون ہے سری اسے بھرگوان کرشنا انہیں نے بھراتھ دکھایا بل ارجن تو دیکھ میں کون ہو جس کو تم سنکر کہتے ہو دیکھو سنکر مرے انگر جس کو تم حنمان کہتے ہو مرے اندر میں اندر میں جس کو تم متا دیمی کہتے ہو دیمی بھی اندر میں جس کو تم گنے سے اندر میں کہتے ہو کہ وہ بھی میرے اندر میں یہ جتنے اندر چندر بھائی بھرون ہے یہ تتیری شریف کرنے دو تا میرے اندر میں سب کے ساب دیکھ بیشورو اب دیکھاؤ گبرا جگی سبکوچھ میرے اندر میں دیکھو ہے ارجن کھرشنا کہتے ہیں کہ تا میرے سے کوئی پرتت Angel جگت میں نہیں جائے سے ایک دھاگا میں ان کو کوپ ہو کر مالا بناتے ہیں یہ بھی سبرمان سب کے سب میرے اندر میں بھی دیمان اور جوز میرے سے کوئی پرتک کو جگت میں کوئی نہیں یہ باقی بھی ہر ہی ایسے دیوتا ہے جا پر کرپا کرے سب کے سب کو اس کو پر کرپا کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب سب کا انادر کرنے اس کو انادر میں کرنے چاہیے جائی سے ایک بیٹی گھر میں سازی کر کے آئے پتی بھی ہے جیٹ بھی ہے دیوار بھی ہے ننگEh سب کا عادر دنا پڑتا کی نہیں ہے سب کا عادر دیتے کی نہیں ہے سب کا عادر دیں لیکن اپنا پتی کو کنہا رکھتے ہو کنہا رکھتے ہو کنہا رکھتے ہو کنہا رکھتے ہیں سکتو سنمان کرو لیکن اپنا ہردہ نے میرے تو گری دھر گپالا اس کو بات نہ بولو میرے تو گری دھر گپالا اس لئے گری دھر لال کے ہردہ میں بیٹھاؤ لیکن سکتو سنمان سکتو سنمان کرتے رہو اس لئے بھرگوان نے مہیا کو ہری اچھی اچھی گیاں کی بات بتائی بھلی ماں بھلے کسی کل میں جنمت نہیں ہو بھرگوانی بھرتی ماں مول ہے کتنا جات پات پچھنا کوئی حریقہ بھجاتو حریقہ ہوئی بھگوانی بھرتی میں جات پتلا کوئی بیشار نہیں اس لئے ماں یہ من کو خاکر جی کی چرنے میں بھگوانی کی چرنے میں لگا دو یہی من ہے تمہاری مکتی کی مہکانہ بن جائی گی پھر بھگوانی کہتے ہیں ہمارے ماں جب جیت کوئی بھرتی نہیں کرتا ہے مرنے کا بعد اس کو مرنے کا بعد تیرہ دینی بات میں سبیت کیا ہوتا ہے کتنا تیرہ دینی بات میں ہوتی ہے کتنا تیرہ دینی بات میں کیوں ہوتا ہے بھگوانی کہتے ہیں مرنے کا بعد ہم جو کرم کرتے ہیں کائے مان اور باکے سے کرتے ہیں اس لئے مرتے سے تیرہ دینی بھگوانی آ کر اس کو پکڑ کر کے لئے جاتے ہیں اور ایک بیچ میں بھائی کریں ندی ہوتی ہیں جو ندی کے بھائی تاکی پسا پھون پیکا ہوتا ہے اور اس کو کوڑے مار مار کر اس کو پار کراتے ہیں آپ لوگوں دیکھنا جو بہتنی بڑی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی بڑے پاپ کرم کیا ہوتا ہے اس لئے اس کو ناپر گیا دان دے تو اس کی پوچھ پکڑ کر کے جلدی جلدی پار ہو جائے بہتر اندی پار ہو جائے اس کو تیرہ دینی لگ جاتی ہیں یہ بہتر اندی پار ہونے کیا اس لئے تیرہ دین کو بعد میں ہماری شدیت کیا تیرہ دینی بھار نہیں کہتے ہیں کہ ماں یہ بہتر اندی کس کو پار کرنا پڑتا ہے م 극 ہے وہ بہتر اند تھی بھی خواش۔ جو بھدوان کی بھجانے نہیں کرتے نہ بہترン بڑا میں گھڑی مالا نہیں بگوان کی نام جب نہیں کرتے counten کبڑ سا pattہ پڑتے ہیں لیکن جو بھڑوان کی بھدوان کی کورٹی کرتے ہیں ان گلے تو غولو کو بردابن سے رفت آاں ان کے لئے بیمان آتا ہے وہ بیمان میں بیٹے کرنے جانے میں چلے جاتے ہیں اس کو بات میں پھر جو جیسے کرم کی کرم تو انہوں کو اس کا گھر بھگنا پڑتا ہے اس کو بات میں کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو چندر لکم بھیج دیتے ہیں پر چندر لکم جا کر کے چندر مطا کرن سے ایک پھال کو وہ جیب آسر لے کرن کرتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا دانے دانے میں دانے دانے میں کھانے والے کا نام لکھا ہو ایک دو بات سہی ہے جس کی بھاگیا میں جو پھال لکھا ہوگا وہ وہی پھال کو کھائے گا جب وہ پھال کو کھاتا ہے وہ جیب کسی سسے کو کسی پھال کو آسرے کیا جب وہ پھال کو ہم کھاتے ہیں پھر وہی جیب ہی دربھ میں پرویس کرتا ہے پھر وہی پھر خون بنتا ہے خون سے پھر بریجے بنتی ہیں پھر پتا ماتا کی ملن سے پھر پتن کی دربھ میں پرویس کرتے ہوگی دھیرے دھیرے کہ اسے کو جیب بڑھتا ہے جب وہ بچے کا سات مہنہ ہو جائے سات مہنہ ہونے کا بعد ابھی ان کو ہجار جنمہ کی باہد ہی آدھاتا ہے پربہ جنمہ میں ہم نے کئی سے کئی سے کرمہ کر کے آئے اور وہ کرمہ کا فالہ ہمیں اکلا بھونا کردہ ہیں وہ بطنی کہاں وہ بچے کہاں پتا مطا تھا ہے کوئی نہیں کرمہ فالہ ہمیں اکلے لے رہا ہے اس کو ابھی دب بھگیان ہوتا ہے یہ سنسار میں کوئی بشکہ نہیں یہ جھوٹا سنسار ہے کیونکہ سوک کا سمیں تو دنیا ساتھ نہ تھے لیکن یہ کرمہ کا پھل جو بھو کر رہے ہیں وہ سب سے سب کہاں ہیں وہ پریوارے والے کہاں ہیں یہاں پر کوئی ہے نہیں پھر بھگوان کو بھکارتا ہے تھاکورجی میرے کوئی نرد سے نکالو بھگوان میں کہتے ہیں بتاؤ ابھی تم کیا کرو گے میں سمجھ گیا سنسار میں کوئی بشکہ ہے نہیں کہاں یہ کتر پریوار بھائی بندوں کہاں ہیں کہ بھلا ایک بار ہمیں یہ مانو سنساری دے دو آپ دینے برنا میں اٹھتے بائلتے سوٹے میں تیرے نام جب کروں گا کیا کروں گا تیرے نام کو میں جب کروں گا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے بھولو بھلا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری تیرے رام ہری کرشنا ہری کرشنا کسنا کسنا ہری 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 رام ہری رام رام موسیقی 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 بہلا بہلا ہے کہ والمہ کیوں ہے ہم لکھے کر کے دے تھے جو بالپتی ہے نجر دیں کان کو پاس لے پہلا بیل دے دیا بول کر کھائی تھا مالا کر ہو گی ہری نام کر ہو گی اتنے سمائے بھجن کر رہے ہو کان پہلا بیل دے دیا پہلے اگر ایک بالپک لیا مکر دے دیا جلدی بڑھا بڑی بنا دیا ہمارا کچھ نہیں ہو آدے اگر دو بالپک جائے اکھار دے دیں تین بالپک جائے جو کچھڑی برن پر کلر گردتے ہیں پر مہید لگاتے ہیں کہ ہمارے 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 کچھ نہیں گوا پر بھگوان گسرا ہوا رنگی دیکھے کہ کچھ کیا بل آتھوں میں کمجور ہو جا پر چسما بہیتے ہیں پھار ہوا رنگی دیکھتے ہیں ایک 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 دانت تورنا سور کرتے ہیں یہ ایک کو آرنگی بھگوان بھوت گیتے ہیں ایک ایک آرنگی اوپر جانا کی آرنگی ہے لیکن پھر ڈینٹیشٹی کو پاس پھر بھتیر ستانت لگا کر کھلکلا کر کے ہسنے بھلے کو یہ ہمارے کچھ نہیں ہوا بھگوان کہتے تھوڑ تو آرنگی گٹوں گا تو دو پیار سے تین پیار دنڈا کو کرنا سور کرتے ہیں دنڈا پکڑنا سور کرتے ہیں ایک ایک آرنگی بھگوان کہ ایرامل ماں یہ آرنگی دیکھتے سمیں آنے سے پہلے بھجن کر لینی چاہیے بیوے کی پرس کو بھگوان کی بھتی کر لینی چاہیے ماں تبھی یہ جیوان کی پار میتماں پھر تو جیپ کو چورہ سلسک جنی بھٹکنا کڑے گا ٹھیک ہے نا اس لئے سمیں رہتے رہتے بھگوان کی بھکتی کر لو بھگوان کی بھجن کر لو بلسی برندہ بھنی حری لالکی جائے جائے سری را دے جائے سری را دے میری پر نامائی سرکار میرا دول بھا پر سکتہ میری پر نامائی سرکار ملہ دو تھا پر سے تک موسیقی 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 ہیں وہ ابھی ابھی سی ڈی بھی نہیں ہے جو گیاں ہمارے شاستروں میں لکھا ہوا ہے کیا کوئی اس بات کو مان سکتا ہے یہاں بیٹھے لوگ کوئی مان کوئی کتے لوگ مانتے ہاتھ اٹھا دیکھو ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی جب میں بتاؤں گا اس کے بعد سب لوگ ہاتھ اٹھائیں ٹھیک ہے دیکھو میں ایک بات پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا ایک سائنس کی ایک فیلڈ ہے جو کانٹم میکنکس ایک جو کانٹم شروعی پہ وہ رسارچ کرتے اس کے اندر جو ڈاکٹر جو لوگ مرنے والے ہوتے جو لوگ مرنے والے ہوتے ان کے اوپر میں رسارچ چل رہی ہے کہ شریر سے ایسی کیا بس تو نکل جاتی ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو جو لوگ بڑے hospital میں ہوتے جن کو ڈاکٹر بول جیتے ہیں یہ مرنے والے ہیں ہے نا ہوتے ڈاکٹر بول جیتے ہیں اب یہ مرنے والے ایک دن میں مر جائیں گے تو ان کو وہ لے شریر مرٹا ہے تو کیا ہوتا ہے تھا تو اس میں شر 검 � tak اطبا بس ایں stiff이 نوازćACT جاتی ہے تو اس کے اندر رسارجز سے ایسے جوان دماغ زندگیжеها اندر اس کے اندار وہ اندرجی واس این جوانک سانچس لوگgen ایک تو نشک سنی نکال کرکے گنت آپو بتاس پاس ، پونٹ میں وہ اس سمیہ پر مر جاتے ہیں یہ ان کی ریسرچ ہے بہت سارے جو انہوں نے ریسرچ بہت دنوں سے کر رہے ہیں بہت سارے پیشنٹس پر ریسرچ کری جو لوگ مرنے والے تھے اس نے انہوں نے جانا کی دیمارک میں ایک کیوب ہے جس سے اینرڈی نکل کر کے سراؤنڈنگ میں چلی جاتی ہے جس سے آدمی مر جاتے ہیں کتنی بڑی ریسرچ ہے ہے کیتنے لوگ مانتے ہیں بہت بڑی ریسرچ ہے کہ ہاں سائنٹس لوگوں نے کتنی بڑیا بات مانتے ہیں بھی نہیں مانتے ہیں لیکن یہ ریسرچ دس سال پہلے کی ہے اور اس کو بھی ابھی تک بھی چل رہی ہے ابھی بھی پرمانک نہیں ہوئی لیکن بھگوان گیتہ میں یہی بار آسر ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے بھول رہے ہیں کیا بھول رہا ہے بھسان سے جرنانی یتھا بیہائے نوانی گھرناتی نرو پرانی یتھا شریرانی بنا جیون جنیانی سنیاتی نوانی ڈے ہی اس کا مطلب کیا بتا رہے ہیں بھگوان کہ شریر سے آتما ایک شریر کو چھوڑ کے دوسرے شریر کو بھارن کرتی ہے اور یہ آتما کیا ہے اینرڈی کیا ہے یہ شریر یہ چل رہا ہے کس کے قارن چل رہا ہے آتما کار ہم تو بھارتی ہندو ہیں نا سب جانتے ہیں شریر کس سے چل رہا ہے آتما کی قارن یہ آتما نگل گی تو شریر مر گیا مر گیا کی نہیں مر گیا سائنٹیز لوگ بھی اسی بات پر ریسرچ کر رہے ہیں ابھی تک بھی ان کو پتا نہیں ہے لیکن دیکھو کتنا سائنٹیفک یہ گیتا ہے سمجھ رہے ہو اگر کوئی بیٹی گیتا پڑتا ہے تو سمجھو اس سے بڑا سائنٹیز کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی ایسی باتیں اس کو پتا لگیں گی کہ وہ سوچ نہیں سکتا کہ واپرے سائنس بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے سائنس ٹھیک ہے تو یہ شریر کے اندر سے انرڈی نکنتی ہے اور سائنس کیا بولتا ہے کیا انرڈی کو کوئی بنا سکتا ہے یا کتنے لوگ سکول کالجز جاتے ہیں یا گئے ہیں پڑے لیکے ہاتھے کبھی بھی سکول کالجز گئے ہیں بچے لوگ دیکھو بیٹھے ہیں wo Ừ اینورڈی کی دیفنیشن کو بتا سکتا ہے باتا بیٹا اینڈی کی دیفنیشن بتاؤ کوئی بتائے گا اینڈی کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے دیکھو کوئی نہیں بتا رہا ہے مطلب یہ اپنے سکول کی بھی کتاب ڈنگ سے نہیں پڑتے گیتا بھاگ بات تو دور کی بات دیکھو اینرڈی کی ڈیفنیشن میں بتاتا ہوں اینرڈی کی نائیدر بھی کریٹیڈ نور بھی ڈیسٹرویڈ بات اینرڈی کی نائیدر بھی کریٹیڈ ہندی میں سکتا ہے اینرڈی مطلب اوڈ جا کو کوئی بنا نہیں سکتا وہ کیول ایک فارم سے دوسرے فارم میں جاتی مطلب ایک سوروپ سے دوسرے سوروپ میں چلے جاتی ہے نہ ہی کوئی اس کو بنا سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کو کچھ بگاڑ سکتا ہے یہ سائنس کی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے ڈیفنیشن آف اینرڈی یہ سیم جیسے ہم بات بھگوان گیتا میں بول رہا ہے نینم چندن تی شسترانی نینم دہ تی پاوکا نہ چینم کردی دیان تیاپو نہ شوشتی ماروتا یہ جو آتما ہے نہ ہی کوئی اس کو مار سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کو شستر سے بھیج سکتا ہے نہ ہی کوئی اس کو جلا سکتا ہے نہ ہی کوئی سکا سکتا ہے یہ تو بس ایک شریف کو چھوڑ کر کے دوسرے شریف میں جاتی کہ وہ اس کا بستان آدھرن ہوتا ہے جو کی سیم بات اینرڈی کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے اب بتاؤ کون جیسے سائنس کی پیکھے بتاؤ پانچ ساڑے پانچ ہزار سال پہلے یہ بات بھگوان کرشنی بیتا میں بول رہے ہیں سوچو ہم کتنے صبح کے شالی ہیں کہ ہمارا اس دھرتی پر جن ہوا ہے یہ بڑی بڑی بات لکھی ہوئی ہے یہ تو ہوا ایک ادھارت اب دوسرا ادھارت ابھی گروہ دیو کپیل مونی دیوٹی کتا سنا رہے تھے کتنے لوگوں نے نام بھی سنایا بیٹھے تھے کہ ہاں کپیل مونی دیوٹی کے ابھی کتا ہوئی سن رہے تھے نا سب لوگ اس میں جب ماتا دے ہوتی پوچھتی ہیں کہ اس سے گروہ دے بتا رہے تھے نا کیسے جنم ہوتا ہے بتایا چندرمہ سے بنس پتی میں آتا ہے پھل میں آتا ہے اس سے شریر میں آتا ہے پھر رکت بن کے بیرے بن کے ماتا کے شریر میں جا کر جیو گرب میں آتا ہے آتا ہے نا بھی کتا سنی نا یہ ساری کی ساری باتیں جو کپیل مونی بتا رہے ہیں نا وہ ایک ایک سٹیج بتا رہے جو ایمبریولوجی میڈیکل سائنس کا ایک پارٹ اس کو ایمبریولوجی بولتے ہیں ایمبریولوجی جس کے اندر ماتا کے گرب کے اندر کیا کیا ہوتا ہے بچہ کیسے بڑا ہو رہا ہے کیسے شریر اس کا بدل رہا ہے یہ ساری سٹڈیز ہوتی ہیں اگر آپ ایمبریولوجی کی کوئی کتاب یا پھر بائیولوجی کو کوئی بچہ گیاروی باروی مہو گا اس کی کتاب اٹھا کر کے دیکھنا ہے اس میں بچہ جب گرب میں ہوتا ہے تو پہلے دن ایک ہفتہ چودہ دن ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ اس کے پورے ڈائیگرامز بنے ہوتے ہیں کیا بناتے ہیں ڈائیگرامز بک میں بنے ہوتے ہیں اور اب بھاگواد اٹھا کر کے پڑھو کیا اٹھا کر کے پڑھو بھاگواد اٹھا کر کے جیسے فوٹو دیکھ رہے کیونکہ اب تو کیمرہ آگئے کیمرے سے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ بھاگوات کبنے سال پہلے لکھی گئی ہے بہت سال پہلے ہجاروں سال پہلے بھاگوات لکھی گئی ہے لیکن بھاگوات کے اندر آپ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا باپ رہی ہے تو جیسا فوٹو ہے ویسا ہی لکھا ہوا ہے جیسا فوٹو ہے ویسا ہی لکھا ہوا ہے کیسے اب میں آپ سے پرشن پوچھتا ہوں جنہوں نے بھی بھاگوات لکھی ہے ان کو کیسے پتایا بتا کیسے پتا ویڈاؤٹ کیمرہ کیسے دیکھ رہے تھے وہ بتاؤ جب کیمرہ نہیں تھا تو ماتا کے گرب میں بچے کو کیسے دیکھا کیا کوئی سادارن ہو سکتا ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے اس کا مطلب بھارت میں جو بگیان تھا وہ یہاں ابھی جو بگیان ہم پڑھ رہے ہیں اس سے لاک وہ گناہ آگے تھا تھا کیا نہیں تھا تھا نا اب آپ مجھے بات بتاؤ بھارت میں ایک پیڑ ہوتا ہے پیپل کا پیڑ کسی پرکار کا پھل آم آم جامور لیکن پھر بھی پیپل کے پیڑ کی پوزہ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے بتاؤ اس کے پیچھے بگیانک کارن ہے بھارت میں ہم جو بھی کارے کرتے ہیں ندی میں سکھا پھیکنے سے لے کر کے پیڑوں کی پوزہ کرنے تک سب کے پیچھے بڑے بڑے سائنس چھو کر رہے ہیں اب میں پیپل کا پیڑ بتا تھا پیپل کا پیڑ چھاؤ تو دیتا ہے سب کو چھاؤ دیتا ہے بڑا چندر ہوتا دیکھنے پیپل کے پیڑ کی جڑ سے لے کر کے بیج تھا پورا جو اس کا پھل اتنا سبھی سب کی سب ایک تو اورشدی ہے کیا ہے اورشدی آئیر ویڈ کے اندر اور دوسرا کارن بتایا پیپل کا پیڑ چند پیڑ جو رات میں بھی آکسیزن دیتے ہیں اندر سے ایک ہے سارے پیڑ رات میں آکسیزن نہیں دیتے ہیں سمجھ رہے ہو میری بار پیڑ کیا دیتے ہیں ہم کو جو اسے بتاؤ کیا دیتے ہیں آکسیزن دیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں اندر لیکن رات میں کیا ہوتا ہے رات میں پیڑ آکسیزن نہیں دیتے ہیں بچوں دھیان سے سنو آگے پڑھو گے رات میں پیڑ آکسیزن نہیں دیتے ہیں پیڑ آکسیزن جب تک ہی دیتے ہیں جب تک سوریہ دکھا ہے only under the presence of sunlight they give oxygen otherwise they also emit carbon dioxide کیا دیتے ہیں رات میں لیکن بڑے کرشمائی طریقے سے بڑی وچتر بات کچھ پیڑ جن کی بھارت میں پوجہ ہوتی ہے وہ رات میں بھی آکسیزن دیتے ہیں جیسے پیپل نین تلزی یہ تین پیڑ کی بھارت میں پوجہ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب بھارت میں ان تین پیڑوں کی پوجہ ہوتی ہے مطلب ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ تین پیڑ وشیش ہے یہ تین پیڑ پودے جو ہے یہ کیا ہے وشیش ہے اب آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے یہ کتنے بھگیانک لوگ بھارت میں رہے ہوں گے جنہوں نے یہ سب بنائی بھی تھی بنائی کی نہیں بنائی تھوڑا سا لگ رہا ہے اچھا ایک گائے کی بھارت میں پوجہ ہوتی بھتی کی نہیں ہوتی کیا گھدے کی کوئی پوجہ کرتا ہے کتنے لوگ گھدے کی پوجہ کبھی کریں ہاں سکھا یا گھوڑے کی کس کی پوجہ ہوتی ہے وہ گائے کی بھشے میں بولے نا تو دس دن بھی لگ جائے تو کم ہے اتنے گائے کے اندر اتنے گون اور بھگیانک طریقے سے صرف دلتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بھارت واسیوں کو ان سب بھستوں کے بارے میں پہلے سے ہی بتا تھا جانے ان جانے ہم آج بھی اس کام کو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آج بھی ہم پیبل کی پوجہ کرتے ہیں تلسی کی پوجہ کرتے ہیں گائے کا سمان کرتے ہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں پیتے کی نہیں پیتے ہیں ماتا جی بتاؤ لیکن ہمیں اس کے پیچھے بھگیانک کارن نہیں پتا اسی کارن سے جب بچے پوچھتے ہیں کہ ماں تم ہی کیوں کر رہی ہو تو ماں بتا نہیں پا کی بچے وہ تم بھن گھڑت کرتے ہیں اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب سیکھو کہ بھئیہ ایک ایک کار جو آپ کر رہے ہو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اس کے پیچھے کا بھگیانک کارن کیا ہے پہلے کون سے سیکھ کے چلتے تھے پہلے بھارت کے اندر کبھی بھی لوہا نہیں چلتا تھا سب سے گھٹیاں مانا جاتا تھا لوہا اور نوٹ کا آگست تو بلکل بھی چلتا تھا کیا چلتا تھا سونا چاندی تامبہ یہ سب چلتا تھا یہ سب ان کی سیکھے ہوتے تھے جب ہم ندیوں میں تامبہ پھیکتے ہیں سونا پھیکتے ہیں چاندی پھیکتے ہیں اس کا تطر پانی میں ملتا ہے پہلے لوگ صرف ندیوں کا پانی پیتے تھے بولا جاتا تھا جو پانی بہتا ہے بہتا رہتا ہے اسی کوئی پویتر مانا جاتا تھا ندیوں کا ہی پانی پیتے تھے جب ہم وہ سکھے پانی میں پھیکتے ہیں تو ان کا تطر پانی میں ملتا ہے کوپر مل جاتا ہے پانی کے اندر اس پانی کو پیتے ہیں تو وہ کونٹنٹ ہمارے شریر میں آتا ہے سمجھ رہو کتنے ویگیانک لوگ تھے تھے کی نہیں تھے بتاؤ تھے نا اور ایک اور سن لو ہمارے بہتا ہے ہمیں کونسی دیریکشن میں کونسا گنی کونسا سگلہ ہے کی نہیں ہمیں کونسی طرف سیر کر کے سونا چیز ہے کی نہیں بتاؤ ہمیں کونسی طرف سیر کر کے سونا چا限ی اتردشا کونسی دشا میں اتردشا میں کبھی بھی سیر کر کے نہیں سونا چیز اس کے پیچھے کا کاران کوئی بتا سکتا ہے کیوں ہے ہاں نہیں گنگا یوں نہ پہی نہیں سائنٹیفک بتانا ہے اس کے پیچھے بھی سائنس ہے بھارت میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیگیانی کارن ہے اور چھوٹا موٹا بیگیان بھی نہیں بہت بڑا بیگیان ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بات ہے سب بولتے ہیں پورا یا دکشن کی طرف سے کر کے سونا چاہیے پورا یا دکشن کی طرف کر کے سو باقی دوسرا چلے گا پسچن بھی چلے گا لیکن اتر کی طرف کبھی نہیں سونا چاہیے اس کا کارن یہ ہے کہ ہمارے جو شریر یہ جو دھرتی ہے نا یہ ایک میگنیٹ ہے کیا ہے کتنے لوگوں نے سنا یہ بات کہ ہاں دھرتی میں بھی ایک میگنیٹ ہے دھرتی میں چمبہ کے پتہ کسی کو پتہ ہیں کمپاس سنا کمپاس جب کمپاس کو رکھتے ہیں تو وہ دھرتی کہ رکھتے ہیں کہ نورھ کو دکھاتا ہے دکھاتا ہے اگر نہیں دکھاتا ہے اسی کے مادیاں تو سمدر میں یاترہ کری جاتی تھی پرادے سابر میں نورھ کی طرف کو دکھاتا ہے چنبا کے سوڑ تا ہے اگر ہم مٹھر کی طرف سیر کر کے سوتے ہیں تو جو جو ارتھ کی مینٹیگ فیلڈ ہے جو ایسے گھومتی ہے ہم ٹھیک اس کے ارٹی طرف سو گئے ارٹی طرف سونے سے کیا ہوتا ہے ہمارے شریر کے اندر آئران ہوتا ہے کسی نے سنا آئران ہے بولتے ہیں نا آپ کے شریر میں آئرن کی کمی ہوگی کیا لوہی کی کمی ہوگی سنا ڈاکٹر بولتا ہے نا اس کے شریف میں آئرن کی کمی کیلا کھلا اس کو کیلا آج کل ڈاکٹر ایڈوانس ہوگی بولا اڈا کھلا آماز مچھلی کھلا آئرن آئرن کی کمی ہوگی ہمارے کون کے اندر ایک آئرن ہوتا ہے آئرن سچ مچ میں جو جس میں لوہا ہوتا ہے نا وہی کون اس کے اندر میں ہوتا ہے اور یہ دھرتی بھی ایک چمبت ہے اگر ہم اس طرف سیر کر کے سوتے ہیں تو ہمارے اندر جو آئرن جو ہے وہ اُلٹی ڈائریکشن میں اس کو ساری رات اس کو ایسے کر کے رہنا پڑتا ہے جس سے صبح رہم اٹھنے سے سرمے درد مائی گرین سواست ہمارا خراب ہوتا ہے سواست کو ہانی ہوتی ہے اسی لئے کبھی بھی اُترہ طرف سیر کر کے نہیں سونا چاہیے یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے شاستروں میں ہوا ہے لیکن ساز بھو کی باتیں اڑوسی پڑوسی کی باتیں ادھر اُدھر کی پھلتو باتیں اس کے چکر میں ہم ہم ہمارے اچنا اندول زیون جو ہے نا خراب کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں دھیان سے سوچ کر کے دیکھو کیا رہسے کی باتیں ہمارے شاستروں میں لکھی ہوئی ہے یہاں تک کی بگوت پراپتی تک کی بات ہمارے شاستروں میں لکھی ہوئی ہے لیکن وہ سب چھوڑ کر کے ہم ادھر اُدھر کی بات جس سے کچھ نہیں ملنے والا ان کے اندر ہمارے ٹائم خراب کر رہے ہیں یہ جو منوش و شریر ہے یہ بہت درلہ بے بہت درلہ نیدےہ مادیم سلو بھم سو درلہ بھم پلو بھم سو کلپم گروکر ندھارم مائیان کولے ننبس و تیریتم پوان باہم دینا تریکس آتمہ آتمتیا کرنا کیسی بات ہے جو اسے بتاؤ آتمتیا کرنا کیسی بہت بہت بوری بات ہے آتمتیا کبھی بھی نہیں کرنے کی لیکن ہم سب آتمہ گھاتی کیا ہے ہم سب آتمہ گھاتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے شاستر کہہ رہے ہیں کیسے نیدےہ مادیم سلو بھم سو درلہ بھم یہ جو نرد ہے نا یہ ہم تو سلو بھویا جبکہ یہ بہت درلہ بھے بہت درلہ بستو اتنی درلہ بھے جب ماتا گرب دھارن کرتی ہے نا لاکھوں کروڑوں میں سے ایک کا سیلیکشن ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں میں سے ایک کا سیلیکشن ہوتا ہے جب آئی ایٹی میں آئی ایٹی کالیج میں ایڈمیشن کے لیے آئی ایس ایگزام کی ایڈمیشن کے لیے جب پڑھائی کرتے ہیں ماتاین لوگ ٹیچر بننے کے لیے ایگزام دیتی ہیں جی بی ٹی ہے وہ دنیا بھر لیتی کی نہیں لیتی ہے کتنے کم لوگوں کا سیلیکشن ہوتا ہے لیکن باقی لوگوں کا کیا ہوتا ہے ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے اگلے سال دے دے نا بھئیہ پرکشا لیکن جب یہ منوشہ شریر کو پڑھ کرنے کی ریس ہوتی ہے نا کہ اول ایک کا سیلیکشن ہوتا ہے باقی سب نالی میں بھیجاتے ہیں کیا ہوتا ہے نالی میں بھیجاتے ہیں وہ شریر ہم کو پڑھ دو گیا اور یہ بھگوان کی کرپا سے پڑھ کی ہوا ہے سودر لبھم پلوم سکلپم گرو کرن دھارم اور یہ منوشہ شریر بھی ملا اور کہاں پر ملا بھارت دھومی میں ملا کہاں ملا بھارت دھومی میں جو رام کرشن کی دھومی جہاں گنگا یمنا جیسی ندی اس بھارت دھومی میں ہمارا جنم ہو گیا سناتن سانسکرطی میں ہمارا جنم ہو گیا رام کرشن وشنو گیتا بھادوات کو ہم سہج روپ میں پڑھ سکتے جان سکتے ایسی سانسکرطی میں ہمارا جنم ہو گیا اور ہمیں گرو دھارن کرنے کا بھی اوفصر فرابت ہو گیا لیکن یہ سب ملنے پر بھی ہم اگر کچھ نہ کریں کیا کریں کچھ نہ کریں تو سمجھو ہم کیا ہیں آتم گھاتی آتم ہتیا کر رہے ہیں اسی لیے اپنے جیون میں جہاں پر بھی ہم ہیں وہے سے ہی ہمیں بھگوان کی بھکتی یہ گیتا بھاگوت پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھو یہ تو ہو گئی سمجھنے کی بات یہ سب باتیں آپ کو کیوں بتائیں گائے کے بارے میں پیپل کے پیڑ کے بارے میں نین کے بارے میں گیتا کے تاکی تاکی جو آپ بیٹھ کر کے ستسنگ سن رہے ہو اس میں آپ کا وشواز جگہ کیا جگہ ہے وشواز جگہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سننے کے لیے ہم کہ سننا چاہیے تو ہم آجاتے ہیں آئے بیٹھے کچھ لیا نیوٹ چلے گئے اب ایک بات بتاؤ آپ ڈاکٹر کے ہاں پہ گئے کس کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے اب میں آپ کو ایک قطع سناتا ہوں دھیان سے سنو دو ماتا جی تھی ایک تو ماتا جی تھی بوڑی کیسی تھی بوڑی جیادہ پڑی لکھی نہیں تھی پڑی لکھی جیادہ نہیں تھی بوڑی تھی اور ایک جو تھی نا وہ ایک دم پڑی لکھی بڑی سمارٹ اس کو سب کچھ پتا تھا پڑی لکھی تھی دونوں کی دونوں کو کچھ بیماری ہو گئے پیٹ میں درد ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا آو جی بیٹھو بوڑی ماتا جی کو بٹھایا بوڑی ماتا جی سے بولا کیا ہوا ماتا جی بولی دیکھو ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کوئی دوائی دے دو ڈاکٹر صاحب بولے ٹھیک ہے دکھاؤ نص پکڑی مو مو دیکھا بولے کام کرو یہ دوائی لو جاؤ صبح شام کھا لینا اور پوشش کر کے دودھ مت پینا اور جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گی بوڑیہ گھر میں جا کے گولی لے گئی اور اس نے گولی کھانا چالو کر دی ایک پڑی لکھی ماتا جی تھی پڑی لکھی لڑکی وہ بھی ڈاکٹر کے پاس آئی ڈاکٹر سے بولی پیٹ میں درد دے ڈاکٹر بولا ٹھیک ہے پڑی لکھی دے رہا ہوں تو بولی کون سی دھوائی دے رہے ہوں وہ بولے کی یہ والا دے رہا ہوں بولا یہ والا کیمیکل کیوں دے رہا ہوں یہ کیمیکل تو حکر ہو دا ٹھیک ہیں گھر کو دے رہا ہوں ٹھیک ہیں جنگی تھیک ہو جاؤں گے بڑے اس نے کانون چھاٹے ڈاکٹر سے اور دکٹر سے یہ گھنٹا باغواز کرنے کے بعد پاس دھوائی لے کر کے گئی کیا لے کر کے گئی دھوائی وہ گوڑی ہی ٹھیک ہوگی کیوں کیونکہ اس نے دوائی ہائی اسی پرکار ہم سب روگی ہیں ہمیں بھاو روگ ہے کونسا روگ ہے بھاو روگ ہم دکھی ہیں کیسے دکھی ہیں کوئی تن دکھی کوئی من دکھی کوئی دھن بھی نہ رہتا اداس تھوڑے تھوڑے سب دکھی سکھی ہری کا داس ہم لوگ سب تھوڑے تھوڑے دکھی ہیں کسی کے پاس دھن ہے تو کسی کے پاس خواست نہیں کسی کے پاس خواست ہے تو اس کا من خراب ہے من کیسے خراب ہے آپ کو کہ لگتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ سکھی ہے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اگر پیسے سے سکھی ہو جاتا نا اگر کوئی وقتی پیسے سے سکھی ہو جاتا تو سب سے ادا سکھی لوگ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں امریکہ کے اندر امریکہ کے پاس کسی چیز کی کم ہی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کے پاس خوب پیسہ ہے گاڑی ہے بڑے بڑی سڑکیں ہیں روڑ ہے اچھی سرکار ہے سواست ہے فری فیسلیٹی ہے سب کی سب پھر بھی وہاں پہ لوگ سکھی نہیں ہیں میں کیسے بول رہا ہوں سکھی نہیں ہے آپ جاؤ امریکہ کی خود WHO کی جو ریپورٹ ہے اس کے اندر دیکھ لو سرچ کر لو امریکہ کے اندر سات کروڑ لوگ بینا رات میں نیند کی گولی کھائیں سو نہیں سکتے ان کو رات میں سونے کیلئے کیا کھانا پڑتا ہے نیند کی گولی کھانا پڑتا ہے اس کا مطلب ان کو کہنا کی ٹینشن ہے ڈپریشن ہے کچھ تو پروبلم ہے نا مان رہے ہو میری بار سات کروڑ لوگوں کو رات میں نیند کی گولی کھانا پڑتی ہے کیا ہم لوگ کو نیند کی گولی کھانا پڑتی ہے ہم لوگ کو نیند کی گولی نہیں کھانا یہاں کثہ میں بڑھ بڑھ کے سو جاتے ہیں ہاں تین منٹ میں کثہ میں آئے اور سو گئے اسی لیے اگر پیسے سے ہم سکھی نہیں ہو سکتے اگر ہم سکھی ہو سکتے تو کیول اور کیول تھاکور جی کی بھکتی کرنے سے ہی ہم سکھی ہو سکتے اگر آپ لوگ خود سوچو اگر آپ لوگ خود سوچو اگر آپ لوگ صبح رہے اٹھے تھاکور جی نے بڑیا سندر سندر کرتن کیا تھاکور جی کو اسنان کر آیا تھاکور جی کو ڈریس پہنائی تھاکور جی کو بھوگ لگایا تو کیا سچ مجھا بتاؤ اتنا آنند آپ کی جیون میں آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے تھاکور جی کو بھوگ لگانے کے بعد میں جو پرشادہ سب کو دوگے اس کو پانے سے سب کی بھدھی پریورتن ہو جاتی ہے بھگوان خود گیدا میں بول رہے ہیں سادے سرب دکھا نام ہانی رسے اوپے جایتے پرسند چیت سوی آشور بھدھی پریورتن بھگوان خود گیدا کے اندر بول رہے ہیں اس لئے ہم سب کو کیا کرنا چاہیے تھاکور جی کو بھوگ لگانا چاہیے تھاکور جی کا پرشاد پانا چاہیے اچھا اب آپ لوگ بولو گے جے کہ ہم پہتے ہو تھاکور جی کو بھوگ لگان گے سب کو کیا کریں گے کہ تھاکور جی ہماری باện سنے گے یہ پرشن ہیے نا سنیں گے کی نہیں سنیں گے سنیں گے کیوں نہیں سنیں گے جب ہم من سے کریں گے سچ مچ کریں گے تو سنیں گے جب ماتا یسودا بھرج کی گوپیاں جب وہ صوبریں دہی بھلوتی ہیں کیا کرتی ہیں جو آپ اب بچہوں کریں بھلوتی وہ کس کے لئے بھلوتی صرف اور صرف اس کا نئیہ کیلئے بلو ہے دوسرے گھر میں کام بھی کر رہے ہیں لیکن من کس کو دے رکھا ہے تھاکڑ جی کو دے رکھا ہے اور جب دہی بلوتی ہے نا تو بولتی ہے بولا تھاکڑ جی آپ کب آؤ گے کب آ کر کے میرے ماکن کو کھاؤ گے میٹھا میٹھا مجھ کو ہس کے بھی دکھاؤ گے کب مجھے ناج کر کے دکھاؤ گے جب تھاکڑ جی یہ بات سنتے ہیں نا تو تھاکڑ کو دوڑ دوڑ کے آنا پڑتا ہے جب تھاکڑ جی کی سیوہ کرتی ہے نا کوئی بھی کام کرتی ہے جیسے مکن بھلو رہی ہیں تو مکن بھلو تے بھلو تے بولتی ہے آج میرے انگنا میں آؤ نندلال آؤ گوپال درشن کی پیاسی گوجریہ شام انگنا میں آؤ میرے ماکن کو کھاؤ انگنا میں آؤ لالا ماکن تو کھاؤ انگنا میں آؤ میرے ماکن کو کھاؤ مکھی مکھی ہسکی لیکھاؤ نندلال آؤ گوپال درشن کی پیاسی گوجریہ شام آرج میرے انگنا میں آؤ دندلال چلی آؤ گوپال درشن کی پیاسی گوجریہ شام دیکھو جب ایسے کوئی بولائے گا تو تھاکور جیائیں گے کنی آئیں گے کچھ نے پریم سے بولا رہی ہیں اور کیا بولتی ہے کھاری کھاری مٹکن میں گوری گوری گئی ان کو کھاری کھاری مٹکن میں گوری گوری گئی ان کو میاں رو تہی جب آئے راکھو نندلال آؤ گوپال درشن کی پیاسی گوجریہ شام ترجمی проблема آپ لوگ بولاؤ 후ے تھاکور جیائیں گے کنی آئیں گے um دیکھوBI گوری جی کا نام لے کر کے اور بڑی ہنوس khi تھاکور جی کی سیوہ کرتے کرتے اگر ہم کرتن کرتے کرتے تھاکور جی کی سیوہ کریں گے تو سچمشھ تھاکور جی اس کو اور ہم لوگ بیٹھتے کر کیاں کتھا سنگے ہیں نا بھگوان بولتے ہیں بھگوان نارجی سے بولتے ہیں نارجی آپ بولتے ہو میں بیکنٹ میں بیکنٹ میں نہیں رہتا جو یوگی میرا دھیان لگاتے ہیں ان کے ردے کو بھی میں لانگ جاتا ہوں لیکن مد بھکتہ یتر گاینتی لیکن جہاں میرے بھکت دیکھو آپ لوگ سب بیٹھے ہو نا میرے بھکت بیٹھ کر کے میرا نام کرتن میری کتھا سنتے ہیں میں نارج بہی پر ہی ہوتا ہوں اس کا مطلب تھاکڑ جی ابھی کہاں پر ہے یہی پر ہے تھاکڑ جی سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں اس لئے آپ سب سے پراتھنا ہے سب لوگ گروہ جی تھاکڑ جی کا ہری نام لے کر کے اور تھاکڑ جی کی سیوہ پوجہ کرتے رہیے ایسے کرتے کرتے ایک دن آپ کا گھر گھر نہیں ہے کہ ہمیں تھاکڑ جی کا دھام برندہ وندور Zum حال ہو ۔ اور جہاں ساتم ہے آدھا ر رآنی ابر کرسنا آئیں گے سلام پتر میں قرآن بھر وہ شکی رو کرتے کرتے ہو enhance کل کوąćی غرم کرتے رہے ہیں وہ تب ہی بنیں گے جب بھٹوں کا سنگ کریں گے جب تھاپور کی سنگ کریں گے ہماری یہاں بیسا گھا دیدی روز گھر میں کلاس کی اچھی اچھی بات سناتی بھگوان کی بھجن کی بات سناتے ہیں سنکر سب آتے رہینا آپ بھی آو گے نا آپ کا بچ سب ہی آئیں گے درے درے بچوں کو پر اچھی سنسکار پڑیں گے پھر بچے غلط راستہ پر نہیں جائیں گے بڑی نہیں بھوگیں گے سراب نہیں پییں گے گندے گندے چیزیں تھائیں گے نہیں گھر میں بچے بھٹی کریں گے بھجن کریں گے سبر اٹھ کر پیتا ماں تاکی چھویں گے گرو جان کو آدھر کریں گے پھر تمہاری ہری بھگوان کی دھام بانے جائیں تھاکہ ملسی برندہ بنبی ہاری لالکھی جائیں جائیں سری رہا ہری آج تھاکو جی دو دو عواتات لینے والے بھگوان ایک بامن روح کی میں آئیں گے اور ایک کانہ بنی کر کے آنے والے ٹھیک ہے؟ دیکھو کل ہے اکادسی ہے کل کیا ہے؟ اگر بھاگو بات کتھا میں اکادسی برت آ جائے سمجھو چار چاند اس میں لگتے ہیں کیونکہ یہ بھاگو بات گرتھ میں کبھل اکادسی کتھا میں آتی ہے اور کوئی برت کا نام اس میں نہیں ہے اب لوگ کون کون اکادسی برت رکھتے ہو ہاتھ اٹھاؤ کون کون اکادسی برت رکھتے ہو دیکھو کل اکادسی برت ہے اگر بھاگو بات میں ایک اکادسی برت رکھو گی نا آپ سوچ نہیں سکتے اس میں کتنا کنیا ہے آج ہم تھوڑا سی اکادسی کتھا سمجھو یہ جو اکادسی کو بتایا بھیان دیکھر سمجھ سنو اکادسی کی بتایا یہ کلپ ترو برت ہے کون سا برت ہے کلپ ترو مطلب بتایا جو ماغو وہ ہی ملے گا اگر آپ کا گھر میں اکادسی برت کے کتھا ہونا آپ نے پڑھ لینا نند جسودہ کی جب سنتان نہیں تھا انہوں نے ہر طرح کا برت کر لی بھگوان کو پانے کے لیے نند جسودہ ہر طرح کا برت کرتے تھے لیکن ان کی گھر میں کوئی سنتان نہیں تھی ایک دن نند جسودہ سوچے ہم نے سارے برت رکھے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اکادسی برت نہیں رکھے اکادسی برت میں ایک پتر دا اکادسی ہے جو برت کرنے سے جن کی پتر نہیں ہیں وہ گھر میں سنتان کی جنگ ہوتی ہیں جب انہوں نے پتر دا اکادسی برت رکھے پر کرشنا سویم جنگ ہو گیا گھر میں ڈھاک رجی جنگ ہو گیا اس لئے یہ پندر دن میں ایک بار اکادسی آتی ہیں بار مہینہ میں کتنا چبیش اکادسی ہے آپ پڑھ کریں گتے ہیں ایک اکادسی کا نام مکشدہ جس کو کرنے سے جنم مرتو کا چکر سے مستی پراپت کرتی ہیں ایک اکادسی کا نام ہے اندیرا اندیرا مطلب ہوتا ہے لکھمی جن کی گھر میں لکھمی کی کام ہے پیسہ کی کام ہے اور اکادسی کرنے سے گھر میں ماں لکھمی کرپا ہوتی ہے ایک اکادسی کا نام ہے اندیرا اندیرا مطلب ہوتا ہے لکھمی ایک اکادسی کا نام ہوتا ہے پاپ مچنی پاپ مچنی مطلب کیا جیبن میں جتنی دکھ گشتہ آتا ہے کیوں یہ پاپ کا پھل ہے جو اکادسی کرنے سے تمہارے جیبن کا سارے پاپ نشٹ ہو جائے گی ایک اکادسی کا نام ارندا ارندا مطلب اگر ایک اکادسی کرنے گا گھر میں ارندا ست سے خوب گھر میں آئے گی اس لئے ایک اکادسی کا نام ہے سفلا سفلا مطلب کیا جو اکادسی برت کرنے سے تمہارے جیبن میں سب کچھ لاغ ہو گی سفلا ہو گی تمہارے جیبن کسی راجہ کا راجیا چلا گیا تھا اکادسی برت کے راجیا آئے گی کسی کی کام دھندہ نہیں تھا جو کامدہ اکادسی ہے کامدہ مطلب ہوتا ہے جو ماں گو سو ملتا ہے اس کا کام دھندہ نہیں چل رہا تھا وہ اکادسی برت کیا تو ان کی وجنے سلنا سنو ہو گئی اب اکادسی برت اب سویم پڑھ کر دیکھنا کوئی گرم تو ہو تو ہر اکادسی کی الگ 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 نام ہے ایک ہی نہیں اس لئے اس کو بتایا جیسے کوئی کوئی باہر برت رکھتے ہو اس کا ایک ہی بھل ہوگا سب بھل نہیں ہوگا لیکن اکادسی برت کرنے سے کوئی چیز نہیں جو کی اکادسی برت سے آپ نہیں مل سکتی ہیں آپ لوگ دیکھنا جیسے کوئی بیٹی انتیم سجیاں میں لیٹا ہوا سال سال تک پڑے ہوئی لیکن بریتو نہیں ہو رہی ہے کسی برامان کو بھلا ہو بڑے کشتوں اٹھا رہے ہیں بولو ان کی صدگتی سے جلدی جلدی ہوگی دیکھنا وہ کیا بولتا ہے وہ لگا آپ کوئی ہو جو اکادسی برت کر کے پھل دے سکتا ہو کوئی بار برت کا نام ہو بیٹی نہیں لے گا بھلے اکادسی برت کر کے اس کا پھل دے سکتا ہو دیکھا میں سوئر بتا رہا ہوں میں بیدیس پرچارگر نکلے جاتا ہوں ایک سم میں نے ایوروپ گیا تھا ایک بیٹی ہسپیجال میں دو سال تک بڑا گیا تھا سریر میں ہڈی ہڈی رہ گیا تھا اتنے پیسا جا رہا تھا جو سوچ نہیں اس کا پران اٹل کیا تھا گلے میں کسی طرح سے مرتو نہیں ہو رہا تھا پانی جیسے پیس کو گھر سے پیسا جا رہا تھا جب میں نے گیا ایوروپ میں وہ ہمارے بھٹو کا پریوار میں کوئی تھا انہیں سنا بھارت سے کوئی کہ سادھو آیا تو انہیں میرے کو بھلا کر کے لے گئے ہسپیجال میں لے گئے ان کا پرا پریوار تھے بلے بابا ہمارے پیتا جی سالوں سے پڑے ہو رہی ہیں لیکن مرتو نہیں ہو رہی ہیں پڑا کشتوں اٹھا رہے ہیں اب بتاؤ کیا کرنے چاہیے میں نے کہا ہی کام کرو پورا پریوار مل کر کے اکا دیسی برت کر کے لے بھل دو بلے بابا ہمارے دس دن واقع ہے ایک ایک کتنی بڑے کرشتے سے بھی تینے آیا میں نے کہا آج سنکلپ پورا پریوار سب کا ہاتھ میں پانی دیا اور پھول دیا اور میں نے منتر بڑھا بلے منتر پڑ کر کے سب سنکلپ کرو اگلی جو اکا دیسی آئے گی وہ اکا دیسی کر کے برت ہم اس کو پھل دیں گے انہوں نے سنکلپ کیا دو گھٹا میں اپنے آپ سرلی چھوٹے دو گھٹا میں سرلی چھوٹے آپ دیکھ لے نا ایک بیکتی جندے کے بارے بہت پاپ کرم کیا لے لیکن وہ بیکتی اکا دیسی گاہ دینی مرتا ہے نا بھائیہ کتنا اچھا جنے میں سرلی گیا اکا دیسی گاہ دینی سرلی گیا بابدو اتنے مہی من ایک آدھیسی برت کی ادھیشتہ دیوٹا سویا باک یا ڈینی کرشن ہے جگت میں بہت برت ہے کتنے دیوٹا کو منا ہوں گے لگن اگر اگر باکی بیہاری من گیا باکی بیہاری برد کر دیا اگر باکی بیہاری سنتونشت ہو گئے تو کہتے ہیں جا برکرپاہ ہوئی کابر کرے سب کوئی ایک آدھیسی بھائی بھاگوрат میں کوئی برت کا نام نہیں ہے کوئی بار برت کا نام نہیں ہے لیکن کچھ کچھ لوگوں کا کچھ بھرا مدھارا بل کیا ہے بل اس کو تو بیدھوالیں کرتے ہیں سدھوات پڑی کرتے ہیں آپ پڑھ کر دیکھو نند جسودہ نند جسودہ کیا بیدھواتی جسی برت کو امبریسی مہاراج ہم کل کھلا سنیں گے امبریسی مہاراج اس کا برت کو امبریسی مہاراج کرتے تھے اپنا پتنی کو ساتھ باتورا میں کیا دورباساریسی آیا تو اکادسی برت کی اتنے مہیمہ دورباساریسی کو برہمہ تک سنکر تک بشنو تک پہنچا دیا لیکن ان کو خیر نہیں ہوا پر امبریسی مہاراج اکچھنے مہاراج اتنے اکادسی کی مہیمہ یہ رکمنی ساتھ بھما کیوں کرشن کی پتنانی بنی پہلے جیون میں اکادسی برت کی ہے اس لیے اگلی جیون میں وہ رکمنی ساتھ بھما بن کر دی جنوی بھگوان سویم بڑھرانی رکھ میں سیوکار کرتے ہیں جو اکادسی برت کی اگلی جیون میں آپ کرشن کی بڑھرانی بن کر کے گلو گو برندہ بن جاؤں گا اتنے مہیمہ اکادسی کی اس لیے کل اکادسی ہے اس لیے کوزیز کرنا کل اکادسی میں جیسے آپ لوگ نبرات رکھتے ہیں نا آپ کو پتا ہوگا اسی دن کوئی ارنہ نہیں چاہیے پانچ طرح کا روی سسس منا ہے جیسے گے ہوں میں جو کچھ چیزیں بنتی ہیں جیسے جا ہے تال ہے سوریسہ ہیں یہ سب چیز کو اکادسی کا برت کی نہیں چلتی ہیں دوپر تو کوشش کرنا کچھ نہیں کھانے کے لیے اس کے بعد میں جیسے کٹو آٹا کا پکڑا کھا سکتے ہو جیسے آلو کی سبجی ہو مکھنا موپھولی کھیر دہی دودھ مٹھائی کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمارے مندر میں تو سوچتے ہیں بھئی ایکہ دیسی کا بھائیا کہ وہ جو ڈال بھال سمچ کھاتے ہو ایکہ دیسی کا دن کو بڑیا بڑیا ہم لوگ پھروٹ کریم بنا کرے کھا سکتے ہو اسی دن تو اور تڑھا 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 بھوزن لیکن کوشش کرنا آنہ نہیں کھانی چاہیے ارنہ میں گو ہتیاں نرہ ہتیاں برحم ہتیاں برنو ہتیاں یہ جتنے پاپ ہیں بڑے سے بڑے پاپ ایکہ دیسی کا دن ارنہ میں رہتے ہیں اس لئے جو بیکٹی ایکہ دیسی دن ارنہ کھائے گا یہ سارے پاپ کیا زیادہ بنو گا سارے پاپ سے مکتی ہے لیکن ایکہ دیسی کا دن ارنہ کھانے سے کوئی مکتی نہیں ٹھیک ہے دیکھو اب یہ ہماری بچے بتا رہے گنا یہ بھرتی ہے کے سائنس ہی ہے کہ جو ایکہ دیسی نا یہ بھی سائنس ہی ہے رسیم انہی لوگوں نے جو جو بیوستہ دیا ہے وہ اس نے پھالتو کا دے دیا ہی برت رکھنے کے لیے آپ بھولو گو بھائی ایکہ دیسی میں کیا سائنس اچھے طرح سب دھیان لے گا چھونا کل میں سب کو پوچھوں گا اپنے میں نے کیا بتایا ایکہ دیسی کیسے سائنس ہی چیز کو سمجھو دیکھو یہ شرین ایک مسین ہے زیادہ دن نہیں جائے جا کوئی بھی مسین ہو اس کو بیچ بیچ میں اس کو ریشت دنی چاہیے جیسے بچے اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے سنڈے کو چھوٹی رہتی کی نہیں چھوٹی رہتی نا کیوں اب تو سنیوار دو دن چھوٹی ہو گیا بلے بچوں کو سات دی نہیں پڑھاؤں نا جیسے بچے اسکول جاتے ہیں چھے ساتھ پریئر ہوتا ہے بیچ میں کیا بچے سکھل چھوٹی ہوتا ہے بلے ایک مسین ہے اس کو بیچ میں تھوڑی رہشت دے دیSim تو گھل کُ смотр دکں پڑھ کے میرے پیارillon جکت کھل کھل çıkھلت گر لے پر یہ مائن ڈیپری ہو جاتا ہے کیت بامن دو بنیا یا جس کو بانس کو بنی kim filmmaking ک� unloadی کو بنیا اسی کو لڑکے کو جس کو دوڑتا کہopedia بنا دیچے کو دوڑا کرگا کھے اس کو کسی کا ملاؤ کریں گے جب رہا ہوں گے ہارے کرشنا اس لئے دیکھو یہ اکادسی کے سائنس اچھے طرح سمجھو بڑی ہاتھ سمجھو یہ چیز ہو پھر آپ لوگ برت رہ بھائی اس لئے یہ شریف یہ ایک مسیح ہے اگر یہ مسیح شریف روپی مسیح کو کیا کرنے چاہیے اس کو بیچ بیچ میں اس کو تھوڑا سی ریشت دو اگر ریشت نہیں دیکھو بکری جیسے دینی بھر اگر موہ چلاتے رہو گے یہ شریف یادہ دین نہیں ٹک ہے گی اس لئے ریسی مونیوں نے کہا بھائیہ کم سے کم پندر دن میں یہ شریف کو ایک بار مرتنی دن میں ریشت دو یہ اکادسی برت مینہ میں پندر دن میں ایک بار شریف کو ریشت اکادسی برت رکھو اس لئے یہ برت رکھیں آپ لوگ بولو گے بھائیہ اکادسی کا دین ہی کیوں شریف کو ریشت دیکھ اور کسی دن تو شریف کو ریشت دے سکتے ہیں اکادسی دنگے کیوں ریشت دے یہ چیز کو سمجھو گے آپ لوگ سنے ہوں گے سمدر میں ایک ہائی ٹائٹ ہوتا ہے سنے ہو سمدر میں پانی اپنٹی ہے پانی ڈھٹتی ہے جوہر بٹا ہوتی ہے یہ جوہر بٹا کب ہوتا ہے چندرمہ پرتھیبی کو کھینچتی ہیں یہ پرتھیبی چندرمہ کو کھینچتی ہیں دونوں دونوں کو آکرشن کرتی ہیں لیکن یہ چندرمہ پرتھیبی تو بہت بڑی اس لئے یہ پرتھیبی کو یہ کھینچ نہیں سکتی ہیں پرتھیبی کو آکر کھینچ نہیں سکتی ہیں اس لئے اس کا جو پرباب ہے یہ پانی گوبر میں بڑھتا ہے اس لئے یہ اکادسی سے لے کر کہے پرنی ماہ تو جو سمجھترا کھینچتی ہیں وہ بڑی بڑی لہری آتی ہیں پرنی ماہ تو جو بڑی لہری آتی ہیں چندرمہ جتنے بڑھتی رہے گی اس کی پرباب پانی گوبر میں اکتنا پرباب پڑتی ہے پانی گوبر میں اس لئے ہماری شریری جو شریر ہے اس میں پانچ چیز سے بنا ہوا ہے کتنا چیز سے بنا ہوئی جوہر سے بولا بچے بولا شریر میں پانچ چیز سے بنا ہوا ہے کون کو بولا جوہر سے بولا اور بولا اس میں مٹی، بائو، اگنی، آکاز اور پانی کہتے ہیں یہ پانچ چیز سے بنا ہوا ہے لیکن یہ پانچ چیزیں میں سب سے زیادہ سریر میں کیا ہے جل کتنا پرسنٹج ہے سیبنٹی پھائی پریشنے سریر میں کی بولا پانی اس لئے پانی ہونے کا ناتی یہ چندرم آکازو پرہا یہ پانی کو پر پڑتا ہے اس لئے آپ لوگو دیکھ لینا جن کی کمبر میں درد ہو جن کی گوٹھنے میں درد ہو اکا دس کے آدھر جانے تھوڑا جیادہ درد ہوگا پرنیمہ دیری دیری بڑھتے بڑھتے پرنیمہ کو جیادہ درد ہوگا کسی ہسپیٹال میں چلے جاؤں دیکھنا جیادہ روگی توب آتے ہیں اکا دس کے لئے پرنیمہ کسی سمسان گھاٹ میں چلے جاؤں دیکھنا جیادہ لوگو مرنے والے کم جیادہ دکھاؤں گے اکا دس کے لئے پرنیمہ تک جیادہ مرنے والے کیوں یہ پانی کو پڑھنے میں چندرمہ کا پڑھا پڑھتی ہے اس لئے پرنیمہ پڑھتے ہیں لیکن اکا دس کے لئے پرنیمہ کیوں ریسی مونی لوگ بتائے بھائیا اسی دنے ارنہ مت بھائیا کرو کارنہ کیا کارنہ ہے جیسے آپ ارنہ کھاؤں گے روٹی کھاؤں گے اس میں چاہدہ پانی کھچنے کا سکتی ہے وہ سپنج جیسے ہوگا ہے روٹی کھاؤں پانی پیوگے ارنہ کھاؤں پانی پیوگے لیکن پھل کھاؤں پانی مگے گا پیاسا نہیں لگی نہیں اس لئے اکا دس کے لئے دن ارنہ نہیں کھاؤں اور پھل ملکھاؤں وہ پانی یاد نہیں مگے گا اور جتنا سرین میں پانی جائے گا اس کو اوپر میں اتنا ہی چدرما کا پربا پڑ گا سرین میں اتنا ہی بیماری تباری سکتی ہوگا اس لئے ریسی مونیوں نے بھائیا پندر دن میں ایک ایک بار اکا دسی برت رکھو ہاں دیکھو اور ایک سمجھ سے آئے بھائیا اکا دسی کرنے پر اکا دسی برنا کرنا پڑتا ہے نہیں بھکتی جگت میں کوئی اکا دسی برت رکھو ہم لوگ اکا دسی برت رکھو جتنا دن تمہاری سمرت اکا دسی برت رکھو اگر نہیں رکھ سکتا ہو کوئی اس میں دوست نہیں لیکن یہ نیام بکایا آٹھ سال سے لے کر اسی سال تک اکا دسی برت رکھنی چاہیے اگر جتنا ہو سکے تمہاری سمجھ کرو اگر اسمرت ہو چھوڑ دوگا اس میں کوئی دوش نہیں ادیابنا ہماری بھکتی جگت میں اس کا کوئی ادیابنے کا ناام نہیں اسی لئے جتک ایچھا تفتر کرو کل میں بڑھی سندر سندر قطع کرو کل میں بڑھی سندر قطع کتا سناوں گا اکا دسی کھے چیرخنی ہوئی کیوں چیرخنی ہوئی کون ہے کل اگا دسی کتا کل اکا دسی احنا اچھ اچھی قطع کتا سناوں گا اسی لئے کل ہے کئی پTh lamb کینگ کا کچھ پتے ہوگی جگر اور پتے ہیں یکی پتے ہیں جو آپ کو مکن کچھ پوفی جب囷ہ آپ کو مکن یہاں رہ گیا دو دو تین دن تک اکا دس برت کرتی ہیں کوئی بیٹھتی تے ان کی پتہ نہیں تا اکا دس برت ہے وہ سبر ہوگیا لڑائی لڑائی ہوگا تو پتی باتنی پتنی نگلا ملے کھانا نہیں بانا پتنی نگلا ملے کھانا نہیں بانا تو بناوگی کیا وہ دونوں کا ہوگی آر نیر جلا یہ قرآن کی کتہ ہے وہ اگلی جیوان میں راجہ رانی رکھمان کا مہراج ہوگا جنمہ گران کی یہ قرآن کی کتہ اگر آپ جان بھوچ کر کے اکا دس برت آپ سوچ نہیں سکتے بھگوان بان کے بیہاری کی برت ہے اتنا پھل کل میں اچھے چیز اتھا جنا ہوں گا لیکن کل کوئی ارن نہیں کھانا کی گئے کوئی بھی ارن نہیں کھائے کل سب کے سب اکا دس برت رکھنا دیکھو باہر بچتے کو کوشش کرنا کچھ نہیں کھانے کے لیے اگر کس کی بیماری ہو کوئی بات نہیں کھاؤ لیکن ارن مت کھایا کرو کٹو آٹا کی پکڑا بھی بنا سکتے اس کی پوری بھی بنا سکتے اس کی روٹی بھی بنا سکتے آلو کی سبجی بھی بنا سکتے کھانے کے لیے تو بہت بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے کس چیزیں کمی نہیں لیکن ارن نہیں کھا کرکے دوسرے دوسرے چیزیں ایسے نبرا رات رکھتے ہو رکھتے کی نہیں نو نو دن تو نبرا رات رکھتے ہو اس لیے پندر دین میں ایک اکا دسی بھرت جدو کرنا کھل ملا سری اکا دسی تکی کی ملا سری اکا دسی مہارانی کی جائے جائے سری رادے جائے جائے سری رادے مر پیچھے پیچھے پھرسے تالے ہو جاتے ہو م직ف نو مدality ملک دوسرے کی لکھا رہا کھرم لکھا رہا کھرا موسیقی 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 اس کا نام نارائن رکھ لیا ہم جو کارما کرتے ہیں کائمان باکتیا سے اب یہ مرتو کا سمجھ آیا ہے تو تین جمدود لینے کے لیے آئے اتنے میں اس نے جور سے بچے کو دور میں کھلتا ہو لیے بہتا نارائن نارائن یہ چاری اکھریں نکلا اتنے میں دوسرے طرف میں چاری بسمدود آگئے اب ایک طرف میں چاری جمدود تین جمدود دونے میں دھماسان لڑائی ہوئی جمدود تین جیتے ہم لے جائیں گے بسمدود تین جیتے ہم لے جائیں گے تب بسمدود نے پوچیا بھائے تم کیوں لے آپ گے میں پتہ نہیں برامان گھر میں جنم لیا پتنی کو چھوڑا بے سیا کو ساتھ مرا اس کا ہاتھوں میں امے دکھایا سارے پاپ سیدھا نہ رکھ جائے گا بھائیہ پھنی بھی تو کچھ کیا بھائے کیا پھنیا کیا مرتے سمجھے پھروکا نام لیا بھائیہ جندگ بھرپات کرو مرنے سے پہلے نام لگو یا بڑی اچھی بات ہے تب بسنو تو تو کہتے ہیں جیسے مانو روئی کا کوئی ایک ڈھیر دھیر ہو اس میں آنکھ کی ایک چنکار لگ جائے نا جلا کر سب کے سب راک کر دیتا ہے بھگوان کی نام میں اتنے سکتی ہے کہتا ہے نا ہری سے بڑا ہری کارنا پرہو سے بڑا پرہو کارنا بھگوان کا نام بھگوان سے بڑھ کر ہے بھگوان رام کو لنکا جانے کے لیے ان کو پھول کی جرورت پڑی بھگوان کی نام میں اتنے سکتی ہے کسی طرح سبی پرہو کا نام نکلے جائے تو پھر کہتے ہیں بھگوان کا بھگوان کا نام کب لیا وہ اپنا بیٹے کو بھلا رہا تھا اپنا بیٹے کو بھلا رہا تھا بیسنو تو کہتے دیکھو جب بیٹے کا اس نے نام ناراین رکھا اس کا سرو پاپ نشٹ ہو گیا اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا سب سے چھوٹا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا سب سے چھوٹا پیارا ہوتا ہے بیٹا ناراین میرے گود میں آجا ناراین میرے پانی لیا ناراین تو کہاں ہو چھوٹے بچوں کو بھلا تھے نا جیسا ہم مالا جب کرتے ہیں اور جو انتی میں سمیں میں جو تھاگر کا نام نکلا یہ کا بھگوان کی بڑی کرپا ہے اس لئے گسما میں جی کہتے ہیں ملے جاناما جاناما مونی جاتا نا کرائے جاناما جاناما مونی جاتا نا کرائے ملے جاناما جاناما مونی جاتا نا کرائے ملے جاناما جاناما مونی جاتا نا کرائے ہاں رگوآ هنگی سمجھتے ہوں ہون کون ہندی سمجھتے ہو دیکھو یہ پیار نے بہت اچھی بات سمجھا ہے یہ پیار کا دو ارتھ ہوتا ہوتا ہے که کوی کہتے ہیں ابھی سے بھجانے کرنے کا کیا کھارے پانی بڑا ہو ت بتی بچپنن سے بھجانے کھا تلو گ Fund 저희가üne conhecer کن Photoshop یہاں پر بھجانے کے لئے جاناما مولے غضar ہمیں جتنا کرائی کتے جنمت جنمان تر تک جتنا کرنے پر بھی انترام کہیں آبت نہ ہی تب بھی انتیوی سمیں میں پربھو کا نام نہیں نکلتا ہے اس لئے پرالہد مہاراچ بچوں کو جو بلے بچوں بھگوانی کی بھجن کرو بچے لیے ہی پرشنے کیا پرالہد ہم نے سنا بھجن تو ریٹاللہ اتنی ہوتا ہے ابھی تو پڑھائی لکھائی کریں گے نوگری چاکری کریں گے اس کے بعد میں پر ساندھی سکا کریں گے بچے جنم ہوں گے ان کو ساندھی سکا کریں گے جب ریٹاللہ کام ختم ہو جائے نا سارے کام پر جب نٹا دیں گے بھجن کریں گے بلے بھائی خود نپڑ جاؤ گے سارے ناک کام کیا نٹا ہوگے دنیا میں کوئی کام نٹایا ہے کہ جب سارے کام پر نٹا دیں گے نا تو بھگوانی کی بھجتی کریں گے تو پرالہد مہاراچ بیپیں بچوں جو بھدھیمان بیٹی ہے ان کو پانچ سال سے بھکتی شروع کر دینی چاہیے کتنا سال سے بچوں نے پھر بھوچا پانچ سال سے کیوں بھکتی کریں گے ان نے چار پانچ اوڈان نہ دیا مٹی جب کچھ ہوتا ہے نا کچھا مٹی میں جو کچھ بنانا تو بن جائے گا لیکن مٹی جب پک جاتے ہیں پھر کچھ بنانے گی کاغج جب کوراے کاغج ہونا کوری کاغجوں کو کچھ لکھ سکتے ہو لیکن کاغجوں جب کاغج ہوتا ہے پھول جب کھلا ہوا وہ تھاکور کے چرنے میں چھڑا سکتے ہو پھول جب سک جائے تھاکور کے چرنے میں چھڑتا ہوں بانس جب کچھا ہونا کچھا بانس پر تیڑا در لوگے بانس جب پک جاتے ہیں وہ ٹوٹے گا لگے تیڑھا نہیں ہوگا تیڑھا نہیں ہوگا پاؤدہ جو چھوٹا ہونا ایک جاگہ سے اٹھا دوسرے جاگہ پر لگا سکتا ہو لیکن پاؤدہ جو نیچے اس کا جڑ چلی جائے اٹھا کر لگاؤں وہ جم نہیں جمیں گا نہیں اسی طرح جو بھٹی ہے یہ پانچ سال عمر سے پرہو کا بھٹی کرنا چاہیے کیونکہ بچپن میں جو سنسکار بچپن میں جو چیزیں نہیں کرو گے پرالہد مہرد منہ کر دیا ہے تو انہیں نے بتائے پہ ریٹائر لائپ میں بھجر کر گی پرالہد نے کہا بھائیہ سرکار کیوں ریٹائر کرتا ہے جب دیکھتا ہے اس سے اور کچھ ہونے والے نہیں یہ ہو گیا جو کچھ ہونا سب جوس نکل گیا گھر میں جاتر بیٹھو بھائیہ سادار میں کام سے جب ریٹائر ہو گیا سب سے کٹھینی پرمکہ بھٹی میں کیسے لگو گئی بھٹی میں کیسے بھجنے میں کیسے لگو گئی دیکھو آپ لوگ کو دیکھ لینا جیسے تھاکر کو سامنے آپ دس منٹی بیٹھو پرابو جی جب میں بھلا ہوں تو کرنا ہے اوہ پھٹو والے ابھی بیٹھ جائے دو چار منٹی بات میں بھلا ہوں میں دو چار منٹی بات میں بھلا ہوں بھلا سی پرندہ میں بیاری لالکی جائے جائے سری آدھیں آپ لوگ سوچو دس منٹی تھاکر کو سامنے بیٹھیں گے تھاکر کو بھجتی کریں آپ دیکھنا ایک منٹی بھی منٹ تمہاری بھجنے میں آنکھ بند کرتے ہی بیٹا بیٹی ناتی پتی جندے کی بھر جو ریل میں بھرا ہے ریل میں جو بھر لیا وہی چیز تو نکلے گا ریل میں جو بھرے نہیں وہ نکلے گا اس لئے پرالات کہتا ہی بچوں بھکتی بچپن سے دھروا پرالات پانچ سال عمر میں سرداز جی ہنوان جی کو دیکھو تول سرداز جی کو کوئی ریٹار لائک میں کوئی بھجن نہیں کیا سب کے سب جوان میں کیونکہ مٹی جب کچھا ہو اس میں کچھ ہی بنے گی پکنے پر کچھوں نہیں بن سکتی ہیں اس لئے بھکتی بچپن سے بھکتی شروع کرنے چاہیے اس لئے کہتے ہیں لیکن انترا روش Caribbean